گفتگو شروع کرنے اور آپ سے مخاطب ہونے سے پہلے اس کے لئے آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں اور وہ ہے خطاب کے موضوع تعلق اس کے بعد پھر میں شروع کروں رحمت اللہ العالمین کانفرنس کا عنوان ہے میرے ذہن میں آج کی گفتگو کے لئے دو خاکے ہیں ایک ہے یتو گفتگو کنو رحمت اللہ العالمین اور آقا اسلام کی رحمت کے موضوع پر جو ٹریڈیشنل اسلوب ہے کلیسیکل اسلوب ہے سپیریچول اسلوب ہے یعنی قدیم علمی روحانی انداز کا موضوع ہو مواد اس طرح کا ہو آقا اسلام کی رحمت کا موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہزار جہتوں سے خطاب ہو سکتا ہے تو آج دو انگل ہیں ذہن میں یا اس کو روحانی علمی جو قدیم علمی فنی طریقہ ہے اس انداز سے گفتگو کرو دوسرا ذہن میں آتا ہے کہ اس کو جدید ایکڈیمک اور سائنٹیفک طریقے سے جدید علمی اور سائنسی انداز کے ساتھ ایک نیا اور اچھوطہ بالکل انگل جو کبھی نہیں لیا گیا اس انگل سے بات کرو تو میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا جو آپ سے ووٹ لے لیتا ہوں جس کی آپ تائید کریں پھر وہ موضوع میں اس کی ترتیب بنا کے شروع کریں پہلا میں ووٹ لیتا ہوں آپ سے جو اب آپ چاہتے ہیں کہ قدیم اس طرح کا موضوع جس طرح جب میں آیا تو حضرت علامہ پیر سید زہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم گفتگو فرما رہے تھے نا وہ ایک انداز ہے تو جو چاہتے ہیں کہ وہ قدیم علمی کلاسیکل انداز ہو کلاسیکل سپیریچول ٹریڈیشنل وہ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں مورڈن ایکڈیمک سائنٹیفک موات بنایا جائے چلو ٹھیک ہے آپ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا میں اس طرح اسی کو مورڈن سائنٹیفک انگل کو ملوں گا مگر علماء کرام ہیں اور کچھ روحانی ذوق کے لوگ ہیں تو میں بنیاد پہلے اسلوب کی کر کے تو دو منوں کو جمع کر دوں گا اور زیادہ ٹائم مورڈن سائنٹیفک جمع کر دیں پھر آپ نے چونکہ سائنسی طریقہ جدید مانگا ہے پھر تنگ نہیں پڑنا چونکہ وہ جوش و خروش والا یا وہ اس طرح کے ناروں والا روحانی موضوع اس طرح کا نہیں ہوتا مگر چونکہ آقل اسلام کی رحمت کا پہلو ہے اس سے بڑھ کے روحانیت کیا ہے تو حضور کی رحمت کو سائنسی طریقے سے بھی سنیں جدید انداز سے بھی سنیں نوجوان نسل کے لیے بھی علماء کے لیے بھی کام آئے گا سکر مانگا تیری تیری نارا تکدیر نارا رسالر نارا تحقیق نارا حمری نارا غوطیہ سیدی مرشدی نارا شیخ اسلام فرماز بولند روت شریف اوپر آواز نہیں جا رہے بیٹے آپ کر لے نا ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اوپر آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی اس کو پہلے کرنا تھا اب آواز آ رہی ہے is it ok the sound upstairs نہیں جا رہی نہیں جا رہی آواز آ رہی ہے yes ادھر آ رہی ہے آواز ادھر بھی اب یہ یہاں آواز آ رہی ہے چلو ٹھیک ماشا اللہ نحمده ونسلی ونسلی مولا سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم محترم المقام صاحبزادہ صوفی محمد جعوید اختر صاحب محترم صاحبزادہ محمد شاہد اختر صاحب جملہ قائدین مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و اوبرسیر بالخصوص حضرت اللامہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکات اکم چیرمین مرکزی جماعت اہل سنت محترم پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب صدر مرکزی جماعت اہل سنت محترم اللامہ مفتی فضل احمد قادری صاحب نائب صدر مرکزی جماعت اہل سنت محترم المقام حضرت اللامہ احمد نصار بیک صاحب دامت برکات مرکز سابق صدر مرکزی رہنماء اور ترجمان مرکزی جماعت اہل سنت محترم اللامہ مفتی اختر علی قادری صاحب سیکریٹری جنرل محترم اللامہ حضرت قاضی عبداللطیف قادری صاحب سابق صدر و مرکزی رہنماء جماعت اہل سنت محترم اللامہ حافظ قاری محمد زہیر ناکش دامت برکات محترم منصور فاق سائے جملہ علماء کرام مشایخ عزام خواتین و حضرات اور آج اس عظیم و شان کانفرنس کے تمام شوراق سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور مستفیدین و مستفیدات اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے کے بعد اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگ اقدس میں حدیعہ درود و سلام نیاز مندانہ طریق سے پیش کرنے کے بعد میں مرکزی جماعت اہل سنت کے تمام قائدین کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس عظیم و شان کانفرنس کے نقاد پر مبارک اور صاحب صاحب زادگان کو آئمہ و خطبہ کو جملہ متعلقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی مرکز اور یہ جگہ ہمیشہ آقا علیہ السلام و اسلام کے عشق و محبت اور آپ کی عظمت و حرمت کے عقیدے کے فروغ کے لیے اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے یہ جگہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے اللہ رب العزت آپ سب پہ بے حساب برکتیں رحمت نازل فرمائے محترم سابزادہ سید لخت حسنین صاحب اور محترم اللامہ مولانا بوستان علی قادری صاحب اور جملہ مشایخ عظام علماء کرام جو کہ بہت سے اکابر علماء قطار میں پیچھے بیٹھے ہیں اور ممکن ہے ایسا نام تذکرے سے رہ گیا تو میں ایک نام بھی نہ لیتا جو کہ کچھ اسماء گرامی لے لیے اگر رہ گیا ہو کوئی آج کی یہ کانفرنس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر ہے یہ ایک نکتہ ہے جو میرے ذہن میں انوان سے آیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے دو شانوں کا جامع بنایا ہے ایک شان بد نبوت شان بد نبوت نبوت کی ابتدا کرنے والے بھی آقا علیہ سلام اور ایک شان ختم رسالت تو آقا علیہ سلام تاجدار بد نبوت بھی ہیں اور تاجدار ختم رسالت بھی ہیں اگر آپ کی شان بد نبوت کی تاجداری پر اگر انشراع صدر ہو تو عقیدہ صحیحہ ثابت ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی تاجداری جو ختم رسالت پر ہے اس پر صحیح ہو عقیدہ تو عقیدہ باطلہ کا کٹ جاتا ہے قطع کلمہ ہو جاتا ہے قطع کمہ ہو جاتا اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت اور رسالت کو عنوان رحمت للعالمین کا دیا اور آج یہی ہماری گفتگو کا اور کانفرنس کا موضوع ہے بلا تمہید میں موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ جتنا وقت دستیاب ہے ہم ضروری بات اس موضوع پر کر سکے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی جو آپ ہر وقت سنتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور حبیبِ مُکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں اور دنیاوں اور کائناتوں کے لئے سراسر رحمت بنا یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے رحمت لِلْعَالَمِينَ رحمت لِلْعَالَمِينَ کیا معنی ہے اس کا سارے تمام جہانوں کے لئے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر اس لفظ کا اطلاق معنوی اطلاق رحمت کا چار طریقے سے ہو سکتا ہے لفظ رحمت منصوب کے طور پر واقع ہوا ہے زبر آئی ہے نا دو زبریں منصوبہ یا تو یہ منصوب جو واقع ہوا ہے مفعول لہو کے لئے اس لحاظ سے اگر قبول کیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لئے اپنی اللہ پاک فرمارے میری اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجائے لعجل الرحمہ آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ کائناتوں میں عالموں میں دنیاوں میں جس کو بھی میری رحمت ملے آپ کے ذریعہ اور وسیلہ سے ملے آپ کو رحمت کا ذریعہ بنا کے بھیجائے رحمت کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجائے انما سعی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے آقا علیہ سلام نے فرمایا اور دوسری روایت میں فرمایا اور ایک روایت میں فرمایا اللہ هو المعت و انما انا قاس بے شک اتا کرنے والا اللہ ہے اتا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں انما کلمہ حسر ہے انما انا قاسم ان کا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اتا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں آگے جس کسی کو بھی مزید رحمت کا حصہ ملتا ہے خزانہ علم و معرفت کا حصہ ملتا ہے میری عطا ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی تقسیم سے ملتی ہے اسی میں سے حصہ پاتا ہے پہلا تو اس کا معنی بنتا ہے لِعَجَلِ الرَّحْمَةِ کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ لوگوں تک پہنچانے اور پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا کے بھیجائے ایک معنی اس کا ایک معنی یومی ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین یہ حال پر منصوب واقع ہوا اور اس میں پھر مبالغہ ہے اس کو بعد میں لیتا ہوں اس کا معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ بھی حضف مضاف کے طور پہ آیا ہے یعنی اے وما رحمت للعالمین اے ذا رحمت للعالمین یہ حضف مضاف کے طور پہ لیں آپ یہ ایسے لفظ آئیں گے تو ان کو چھوڑ دیں اصل بات کو سمجھ دیں یہ علماء کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ حبیب آپ کو ساری کائنات کے لیے صاحب رحمت بنا کے بے جائیں تمام جہانوں کے لیے ذا رحمت صاحب رحمت بنا کے بے جائیں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور پہلے معنی میں تھا کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کے بے جائیں دوسرا معنی بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب رحمت بنا کے بے جائیں کی جائیں پہلے معنی لئے اللہ اللہ کو بت اللہ 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 اور دوسرا معنی ہے تو تمام کائناتوں کے لئے صاحبِ رحمت بنا کے پہ جائیں اس کا پھر ایک تیسرا معنی بنتا ہے وہ یہ کہ رحمت کے معنی میں رحمتن اے رحمت آپ کو سارے جہانوں پر رحمت فرمانے والا بنا کے بے جائیں آپ سب پہ رحمت فرمانے والے ہیں اس میں تھا پوزیسر آف مرسی رحمت فرمانے والا بنا کے بے جائیں اور چوتھا معنی اس کا ہے کہ اگر منصوب حال پر واقع ہو جو میں ذکر کرنے لگا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کرتا ہوں حال پر جس کا منصوب ہونا حال پر ہے اور اس میں مبالغہ پھر واقع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے وَمَاْرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ آپ کی ذات کو آپ کے وجود کو آپ کی شخصیت کو آپ کی ذات کو ہی رحمت بنا کے بے جائیں یعنی اگر کوئی جاننا چاہے کہ رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے کہاں ہے اللہ کی رحمت ہے نا رحمتی وَسِعَتْ كُلَّ شَيْعِ میری رحمت ہر شَيْعِ پہ وَسِعِ ہے اللہ الرحمن الرحیم ہے دنیا میں بھی رحمت فرمانے والا آخرت پہ بھی رحمت فرمانے والا اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ اللہ کی رحمت کیا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں اس کی ایمبوڈیمنٹ کیا ہے ایمبوڈیمنٹ آف ڈیوائی اللہ از مرسی تو فرمایا وہ جو اللہ کی رحمت ہے محبوب آپ کا وجود ہی کل رحمت ہے یعنی اللہ کی رحمت آپ کے وجود کے سوا ہے ہی نہیں ہے تو آپ اللہ رب العزت کی ساری رحمت کی ایمبوڈیمنٹ آپ اللہ کی رحمت کی متشکل ہیں اللہ کی رحمت کی شکل ہیں اللہ کی رحمت کی صورت ہے تو آپ کے وجود کو جب وجود کہا تو یہاں آپ کا جسم بھی رحمت ہے آپ کی روح بھی رحمت ہے آپ کا قلب اتھر بھی رحمت ہے آپ کی اکل و دماغ بھی رحمت ہے آپ کا نفس اتھر بھی رحمت ہے آپ کا جسم مبارک آساب اور گوشت اور استخواہریہ مبارک وہ بھی رحمت ہے جسم اتھر کا خون بھی رحمت ہے آپ کے موہ مبارک بھی رحمت ہے آپ کے کپڑے اور جوڑے بھی رحمت ہے آپ کی حرکات و سکنات بھی رحمت ہے آپ کا کلام بھی رحمت ہے آپ کا سکوت بھی رحمت ہے آپ کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے آپ کا حیات ظاہری زندگی میں رہنا بھی رحمت ہے وصال فرما جانا بھی رحمت ہے آپ کا مدینے اور مکہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے گمبت خضرہ کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے آپ کا آنا بھی رحمت ہے اور آپ کا جانا بھی رحمت ہے اور آپ کا جا کر بھی یہی رہنا بھی رحمت ہے اور کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے اور قیامت کے دن بھی رحمت ہے قبر میں ایمان والوں کو دکھائی دینا بھی رحمت ہے رحمتاً للعالمین ہم نے آپ کو آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا دیا یعنی آپ نفسِ رحمت حضور ہیں نفسِ رحمت حضور ہیں یہ چار معنی بیان کی ہے اس میں سے جو چوتھا معنی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو ذرہ بعد میں کر لیا تھا آج کی گفتگو سائنٹیفک موضوع کی طرف جانے سے پہلے جو بنیاد رکھنی ہے وہ چوتھے معنی پر رکھیں گے کہ آقا علیہ السلام نفسِ رحمت ہے پھر اس کو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے اب یہ جو معنی یہ تو ناہوی طریقے سے ہم نے بیان کر دیئے چار معنی اور اس میں سے آخری معنی یہ لیا اس معنی کی تائید آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے باقی معنی کی بھی فرمائی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں امام حاکم نے مستدرک میں حدیثِ صحیح روایت کی ہے امام زہبی نے اس کو تصدیق توسیقی ہے بزار نے اور تبرانی نے بھی رجالِ صحیح کے ساتھ روایت کی آقا علیہ السلام نے فرمایا یا یوہنناس انما انا رحمتن مہداتن فرمایا اے لوگو اے بنی نوع انسان اب انما ایک کلمہ حسر ہے علمِ بلاغت علمِ معنی علمِ بیان علمِ بدی اور بلاغت کو جاننے والے علماء جانتے ہیں کہ حسر کی قسمیں ہوتی ہیں کبھی حسر موصوف کا صفت پہ ہوتا ہے کبھی صفت کا موصوف پہ ہوتا ہے اقسام ہوتی آپ اس کو سادہ طریقے سے یوں سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے ینی فرمایا یا یوہنناس انا رحمتن مہداتن فرمایا انما انا رحمتن مہداتن تو یہاں حسر موصوف کا صفت پر بھی ہے اور صفت کا موصوف پر بھی ہے دونوں حسر ہیں مانا اس کا یہ ہے کہ فرمایا لوگوں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ رحمت کیا ہے علامہ عبد الرسول منصور صاحب مفتی عاظم تشریف لائے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء ماشاء وعلیکم میں نے خوش آمدید کہا ہے مفتی عاظم کبول ہوگئی تو آکر اسلام نے فرمایا یا ایوہ الناس انما انا رحمتن مہداتن اے لوگو اے بنی نو انسان اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے تم اگر مجھے معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں حسر دو طریقے سے ہے ایک موصوف کا صفت پر صفت کا موصوف پر میں دونوں طریقے سے معنی بیان کرتا ہوں اگر مجھے جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو میری معرفت چاہتے ہو کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں تو فرمایا انما اور کچھ نہیں ہوں وہی ہوں صرف وہی جو آگے بتانے والا اور یہ حدیث پاک کا اسلوب جو انما ہے کلمہ حسر کے ساتھ یہی اسلوب قرآن مجید کی آیت کا ہے وہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا جب وَمَا نفی کے کلمہ کے بعد جب إِلَّا آئے تو یہی معنی ہو جاتا ہے یہ ایک لفظ کی شکل میں ہے وہ ایک جملے کی شکل میں ہے معنی ایک ہو جاتا ہے قرآن کا بھی یہی کلام فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں وہ میری حقیقت کیا ہے تو فرمایا میری حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں تم نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے کائنات کی ہر شئے پر تو اللہ کی رحمت کا نام سن رکھا ہے نا جی ہاں آقا سن رکھا ہے فرمایا وہ جو رحمت ہے میرا پوچھتے ہو میں کون ہوں بس وہ رحمت میں ہی ہوں بس 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 ہو گیا انما نہ لگتا تو معنی ہوتا وہ رحمت میں ہوں اگر انما نہ لگتا اب انما لگا کہ معنی بن گیا کہ رحمت میں ہی ہوں یعنی اور دائیں بائیں اگر کہیں جاؤ اور رحمت کا وجود کہیں تلاش کرنے لگو تو نہیں وہ سارا پا رحمت میں ہی ہوں اب جس میں جس قدر رحمت کا اکس پاؤ گے اس کو مجھ ہی سے ملائے انما نہ قاسم مجھ ہی سے ملائے اور مہداتن ہدیعہ سے ہے اب اس میں کیا فرمایا آقا نے مہداتن فرمایا کہ یہ رحمت میں سارا پا رحمت ہوں اللہ کی رحمت میں ہی ہوں یہ میں نے اٹین نہیں کی ایفورٹس کے ساتھ یہ ایکوائیڈ نہیں ہے یہ سٹیٹس یہ ریاضت کر کے مجہدے کر کے نفل پڑھ کے عبادت کر کے مہنت کر کر کے اپنے اخلاق حسنہ کو بڑھا بڑھا کر اس مرتبے تک نہیں پہنچا کہ میں سراپا رحمت حق بن گیا ہوں نہیں اس طرح نہیں بنا مہداتن مہداتن میری بلادت اسی شان کے ساتھ ہوئی ہے میں آیا اسی شان کے ساتھ یعنی یہ ایکوائیڈ نہیں ہے یہ گفٹڈ ہے اس نے رب نے بنایا ہی مجھے ایسے ہے رب نے بنایا ہی ایسے ہے یہ مہداتن کا معنی ہے تو یعنی میں نے اچیو نہیں کیا یہ اسٹیٹس this is how I was made this is how my personality has been constituted یہ ایک معنی ہو گیا کہ میں رحمت پوچھتے ہو کہ میں کیا ہوں تو میں سراسر رحمت ہوں اور دوسرا معنی یہ تو میں کیا ہوں اور دوسرے حسر کی دوسرے انگل سے دیکھیں تو پوچھتے یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے بہت سنتے ہیں اللہ کی رحمت وہ رحمان رہی تو اس کی رحمت کہاں ہے فرمایا اس کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو اس کی رحمت میں ہوں میں ہی رحمت ہوں اور اس کی رحمت میں ہی ہوں تو کسی کے لیے آقا علیہ السلام کے سوا کسی اور جگہ سے رحمت پانے کی جگہ نہیں بچی تو یہ حدیث پاک نے اس کی تائید کی اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اب یہی جو قرآن مجید کی آیاء کریمہ کی تفسیر اس حدیث پاک سے کی اب اس کی تائید پھر ایک اور آیاء کریمہ سے ہوتی کہ یہ منصوب حال پر واقع ہوا ہے رحمتاً لِلعالمین تو مطلب ہے میں نفس رحمت ہوں قرآن مجید سے تائید کیسے ارشاد فرمایا ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم اب یہاں اشارہ ان نبیو کی بات ہو رہی ہے نہ حضور کے دین کا ذکر ہے نہ تعلیمات کا نہ افکار کا وہ سب رحمت ہی رحمت ہیں مگر یہاں اس آیت کا موضوع حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے his person his person فرمایا ان نبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی کی ذات ہے آپ دیکھتے ہیں نا جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مؤمنوں جانوں سے بھی مؤمنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اب جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا جان سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا قربان جائیں دیکھئے مخلوق کو بات سمجھا رہا ہے نا اللہ تو مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق بات کی اس نے قریب ہونے کی بات اس طرح کی اب اپنا ذکر کیا اپنا کہ میں بھی قریب ہوں تو فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں میں ایک بات کہنے لگا ہوں فتوہ فتوہ کوئی نہ لگائے اور اگر کسی کا فتوہ لگانے کا جی کرے تو وہ ہم تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے اس فتوے کا اثر ہمیں تو پڑے گا نہیں صرف یہ کہ اگر بات پسند آ جائے تو لے جائیں نہ پسند آئے تو واپس چھوڑ جائیں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں مگر قرآنی بات ہے فرمایا نحن اقرب علیہ من حبل الورید ہم جو بندہ ہے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اور محبوب کا ذکر کیا یہ ہیں پیار کے انداز یہ محبت کی انداز ہیں جو چھپائے نہیں جاتے اپنا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں اب شاہ رگ یہ ہے شاہ رگ جسم کا حصہ ہے ایک آٹری ہے بڑی خون کی نالی ہے اورٹا تو شاہ رگ اس کی نیچر فیزیکل ہے جسم کا ایک حصہ ہے جس میں سے خون دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں اور محبوب کا ذکر کیا محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے کوئی سمجھ آئی ہے بات کی میں اس کی مزید شرع نہیں کرنا چاہتا بس آپ پہ چھوڑتا ہوں کو اکل میں آئی ہے اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہوں شہرگ ایک یعنی ایک بڑی آٹری بڑی شریان ہے جب آپ کاٹتے ہیں زبا کرتے ہیں تو شہرگ کو کاٹتے ہیں تو بقرہ تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے تو شہرگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے اس لئے میں نے پہلے کر دیا تھا فتوہ فتوہ کوئی نہ لگائیں سودہ پسند آئے لے جائیں نہیں تو چھوڑ جائیں ہمارے پاس بڑے گاہ کے ہیں کسی اور کو بیچ دیں گے شہرگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے آپ ہر روز بقرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں کاٹتا ہے جب شہرگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور میرے پاس اب ایسے خوبصورت منصور حفاق کے پاس ہیں میں تو سادہ سادہ باتیں کرنے والا آدمی ہوں تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا بقرہ تڑپتا تڑپتا پھر تھنڈا ہوتا ہے کاٹتے رہتے ہیں لوگ دہشتگرد کاٹتے ہیں بندے کی تو بندہ تڑپ تڑپ کے تھنڈا ختم ہوتا ہے یہ شہرگ ہے اور ادھر ہے جان کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے شہرگ کٹے تو بندہ مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے شہرگ کٹے تو مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے اور اگر جان نکل جائے تو لگتا ہے کچھ وقت مرنے میں بھئی جان نکلنے کا نام ہی مرنہ ہے جان نکلنے کا نام ہی مرنہ ہے جان نکل گئی تو مر گیا شہرگ کٹ گئی تو مرنے میں کچھ وقت لگا تو ذکر فرمایا ہم تمہاری شہرگ سے بھی قریب ہیں اپنے بھی فرمایا اقرب وہ زیادہ قریب ہیں اب وہ کتنا قریب ہیں آگے ذکر نہیں کیا وہ چھوڑ دیا اور محبوب کا ذکر کیا فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جان نکل جائے تو تم زندہ نہیں رہتے زندہ رہنے کا امکان ہی نہیں رہتا اس طرح میرے محبوب سے دور ہو گئے یا ان کی رحمت سے معروم ہو گئے تو ساری کائنات ہی زندہ نہیں رہ گئے وہ بھی میرے محبوب کے سبب سے اور مومن کی جو امان کی زندگی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے جان نکلے تو وقت نہیں لگتا تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے اردگرد گھومتی ہے اور ایمان ہی آقا کے اردگرد گھومتا ہے ایمان بھی آقا کے اردگرد گھومتا ہے تو حضور کی رحمت اور قربت اور انعیت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی نہ ایمان ہے اور یہ قربت رحمت کس کی فرمائے ان نبی جو یہ نبی کی ذات کی شان ہے لوگ تو ایسے ایک کلچر تھا ہے ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں کیا بھئی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں وجود ہی نہیں ہے نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں نہ چنی نہ چنہ اس کا تذکرہ نہیں یہ فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں عزیز بھی ہیں پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک یہ قرآن مجید میں پھر حدیث میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسی میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے اور یہ متفقل حدیث ہے اور لفظ پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کے صحیح بخاری کے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِن مُؤْمِنِ اِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب یہ آگے وہاں تھا اَوْلَى بِهِ كُلِّ مُؤْمِنِن مِنْ نَفْسِهِ وَرَنْنَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا اَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا اب یہاں عقیدے کی ایک فرائق برانچ واضح ہو گئی بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہیں بھئی جو مومن ہیں وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے فرمائے اَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَا مِن مُؤْمِنٍ اِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ اور جو مومن نہیں وہ بشک جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہیں یہاں نہیں ہیں وہاں نہیں ہیں میرے قریب نہیں وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے اس کے لئے کنی چھوٹی جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں یا وہاں ہیں اور یہ آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا ختم کر کے فرما دیا اِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآقِرَةِ یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں یہ ہے رحمت للعالمین یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہے یہ متفقل ہے حدیث آگئی بخاری مسلم کی اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی مگر یہ نکتہ سمجھنے والا ارشاد فرمائے اللہ رب العزت نے یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33 اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ پاک نے فرمایا لوگو دو صورتیں ایسی ہیں ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا عذاب اٹھ جاتا ہے اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے سمجھا رہی ہے نا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں اب رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ہے میرے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسے زیب ہی نہیں دیتا اس کا یہ منشاہ ہی نہیں ہے اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا اُلٹ وہ ہے رحمت رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے معبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا استغفار کر رہے ہوں توبہ کریں استغفار کریں مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر میں ہے یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جاہل نے کفار و مشرقین بکہ نے اور بطور خاص ابو جاہل نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش فرمائے ہم پر پتھروں کی بارش کر ہم پر عذاب کر آسمان سے عذاب نازل کر یا کوئی دردناک عذاب لیا اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر عذاب لا اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ سی بخاری کتاب التفسیر سورة الانفال اور یہی باب ہے اور سی مسلم کتاب صفات المنافقین پھر آگے یہ باب قول تعالی متفق علیہ حدیث آگے اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب اتار ابو جاہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبریل امین کو بیجا کہ یہ آیت اتار دے اس نے کہا خبیص میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی میرا قائدہ یہ میری یہ شان نہیں ہے میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ تم میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے وہ میری رحمت ہے اور وہاں عذاب بھی اتاروں اس لئے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا نبیوں کے ہوتے ہوئے پتھروں کی بارش ہوئی چیرے مس ہو گیا وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر تو اس جہد سے دشمنوں اور کفار اور مشرقین کے لئے بھی رحمت ہو گئے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں تو اس میں کفار اور مشرقین بھی آتے ان کے لئے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے مؤخر کر دیئے یہاں دو باتیں توجہ طلب ہیں اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے دو باتیں بتائیں ایک استغفار بتایا اور آقا علیہ السلام کا وجود مبارک استغفار ہے اللہ سے مانگنا اب یہ بڑی توجہ کرنے والی استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا اور انت فیہم کیا ہے آقا سے جڑ جانا یہ آقا کا موجود ہونا وہ ہے حضور کا وجود اکدس استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے مانگنا اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے آقا علیہ السلام موجود ہو تو تب بھی عذاب یہ رحمت ہے آقا کی اب چاہیے تو یہ تھا اگر اکل ہماری اکل ہمارا فکر ہماری سوچیں ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو مجھ سے معافی مانگیں استغفار کریں یہ عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی عبادت ہے جو مجھ سے مانگیں ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں ترتیب یہ نہیں رکھی حضور کے وجود کے استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے معافی مانگتے ہیں ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا پہلے یوں اور پھر یوں لیکن نہیں یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا استغفار کو بعد میں رکھا وجود مصطفی کو پہلے رکھا آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے ہر عبادت سے بلند ہے ہر عمل سے بلند ہے استغفار سے بلند ہے ذکر سے بلند ہے سجود و رکوع سے بلند ہے ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے یہ بات سمجھ آئی نہیں اس لیے تو آقا علیہ السلام نے حضور کعب تھے اور دیگر صحابی ان کو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کسی کام کے لیے ضرور پڑھی آپ نے بلایا سنہ نے ترمزی کی حدیث آواز دی انہوں نے جواب نہیں دیا اور نماز سے فارغ ہو کے سلام پھر کے آزر ہوئے یار سلام فرمایا کیا کر رہے تھے تم نے فوری لبیق نہیں کیا اور ایک حدیث میں روایت یوں بھی ہے کہ آقا اسلام پاس سے گزرے گزرے کا مطلب ہے دیکھا کے نماز پڑھ رہا ہے اور پھر آواز دی اس کو دوران نماز پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دی ارز کہ یار رسول اللہ نماز پڑھ رہا مقدم اس لیے نماز کے برطن میں حضور پر حضور کی آل پر سلام درود و سلام رکھا ہے جیسے برطن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ تو برطن کی اہمیت ہے مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برطن ہوتا ہے تو نماز کے برطن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے تو استغفار سے بھی مقدم اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخش شرحمت ملتی ہے آقا علیہ السلام کے وجود سے بخش شرحمت اس بخش شرحمت سے قویتہ رہے قویتہ رہے اچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی یہ میرا استمباد ہے میرا تفسیر ہے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے پابندی تو نہیں ہے یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے یہ جو میں نے معازنہ کیا اس معازنے کا بھی بیان قرآن پہ ہے سورہ النصر پڑی اس کی آخری آیت عوض آخری آیت پہ آجائیے فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ کَانَ اُجَا پڑی اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا اِنَّهُ فرمائے اللہ کی تسبیح کرو اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو اللہ سے استغفار کرو معافی مانگو تو جب معافی مانگو گے تو اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے بہت بخشنے والا تَوَّاب ہے اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ایک اور آیت پڑھتا ہوں اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر دونوں کو سامنے رکھیں ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو جو معافی مانگے گا میری حمد و تسبیح کرے گا عبادت کرے گا اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوَنَّهُمِ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُونُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آجو ظلم کرتے ہو یہاں کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے جہاں حضور کی بارگاہ میں آگئے وہاں تَوَّابًا کے ساتھ رحیماً لگا دیا فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا جو مصطفیٰ کے در پہ آگیا اس کے لیے بخشنے والا بھی فرمانے والا بھی اس کے لیے ڈبل کر دیا تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے تَوَّابَ تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں پائیں گے جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں کوئی کمزوری نہیں ہے بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے کونفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر سارا قرآن اس عقیدے کی تائید میں کل حدیث نبویس عقیدہ کی تائید میں آپ نے بات فرق سمجھ لیا جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تَوَّاب ہے جو حضور کی بارگاہ میں آکے کرے اس کے لیے تَوَّاب بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ سمجھ آگیا نکتہ اب انہی دعایتوں میں ایک نکتہ اور ہے اسلوب دیکھئے اسلوب کیا ہے اللہ سے معافی مانگی استغفار کیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرُ معافی مانگی حمد و تصویح کی عبادت کی تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا جو مجھ سے معافی مانگے ذرا لفظ سنی اللہ پاک فرمایا جو آکے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اب اس میں ہے کہیں وعدہ کوئی کمیٹمنٹ کوئی پرامز اللہ بڑا بخشنے والا ہے کیا مانا جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے نہ بخش رد کر دے تو استغفار کرنے والوں کے لئے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے اس میں کمیٹمنٹ نہیں ہے سمجھ آگئی نا اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لئے سنیے کیا فرماتا ہے فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابَ الرَّحِيمَةُ وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے بڑا بخشنے والا بڑی رحمت فرمانے والا پا لیں گے وَجَدُ اللَّهُ پا لیں گے یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخش دی جائے اور اس پر لام تحقید کے لئے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں نہیں بخشش بھی دوں گا رحمت بھی دوں گا وعدہ ہے ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا یہ شان بیان کر دی ہے کیا مطلب جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے اللہ کی شان بیان کر دی ادھر شان نہیں بیان کی صرف ادھر وعدہ کر دیا اور وعدہ بھی تاقیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشو نہ اور رحمت سے جھولیاں نہ بر دوں یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا تو میں نے جو پہلے وضاعت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ بیادہ اس لئے رحمت اللہ العالمین حضور کے وجود کو قرار دیا ہے اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر رشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بس یہ یہ نکتہ کر کے اس کے دو ایک تو پھر ہم مورڈن ایسپیکٹ پہ آ جاتے ہیں تاکہ اتنا حصہ بھی مل جائے یہاں غور کریں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا یہ جو کے لئے ہے یہ عربی میں عربی لغت کے اور نحف کے اور علم السرف کے اور علم النحف کے اور علم لغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے اور جائز ہے رحمتاً بِلْعَالَمِينَ بھی کہا جا سکتا تھا رحمتاً لِلْعَالَمِينَ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت دونوں کا معنی یہی ہوتا جہانوں کے لئے رحمت بنا کے پیچا مگر رحمتاً بِلْعَالَمِينَ نہیں فرمایا کیا بِلْعَالَمِينَ نہیں فرمایا بلکہ رحمتاً لِلْعَالَمِينَ فرمایا اس میں فرق کیا ہے یہ فرق سمجھنے والا یہ عربی لغت کی یہ میرے پاس ہے یہ مغن اللبیب ہے اور اس طرح اور بھی کتاب ابن شام انساری کی جو لغت کی بڑی بڑی علم لغت کی کتابیں ہیں جو علم السرف اور علم النحف جس سے قوائد نکلے ہیں یہ قائدے کی بات ہے اور وہ یہ کہ جو با اگر لگ جائے رحمتاً بِلْعَالَمِينَ فرماتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا اور با اس لیے نہیں لگایا اس کی بجگہ لام لگائی لِلْعَالَمِينَ تو فرق کیا ہے با اگر لگے تو یاد رکھ لیں کلمہِ بَا حرفِ بَا جو ہے یہ بارہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے با اگر لگے تو مختلف معنی ہے اس کے بارہ ہے ان میں سے کوئی معنی یہاں استعمال نہیں ہوتا جو معنی بن سکتا ہے وہ یہ گیارمہ معنی ہے اور وہ معنی یہاں سادر آتا ہے کہ اگر بَا لگتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ اگر لگتا تو یہ تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے بعضیت اس کا اور یہ چیز ثابت کی بیان کی اسمائی نے فارسی نے اور ابن مالک نے قطبی نے کوفیوں نے نحو اور لغت کے اور صرف کے جو عائم ماں ہیں سارے ان ساروں نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر بَا لگے کہاں تو اس کا مطلب ساروں کے لیے کل پر اطلاق نہیں ہوتا کل میں سے باز پر اطلاق ہوتا باز کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ چیز اور باز اس میں سے محروم رہ جاتے ہیں خارج رہ جاتے ہیں اگر بَا لگتا تو کل کلیت نہ ہوتا اس سے ثابت باز ہوتے فرمایا جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس میں سے پیئیں گے یا اس میں سے کچھ پیئیں گے بہا عباد اللہ کے اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَمْسَحُ بِرُعُوسِكُمْ وُضُع کے دوران اپنے سروں کا مساہ کرو سروں کا چونکہ لفظ با لگ گیا وَمْسَحُ بِرُعُوسِكُمْ بے لگ گیا نا تو اب با لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے سر پر مساہ کرنا فرض نہیں ہے اس کے تھوڑے حصے پر اگر کر لیا تو وہ اس سے بھی حکم پورا ہو گیا کافی ہے چونکہ با لگ جائے تو باز سے بات ثابت پوری ہو جاتی باز پر سادھے رہا تھا چاند ایک پر اب اگر وَمَا أَرْسَلْنَا كَيْلَّا رَحْمَةً بِالْعَالَمِينَ فرماتے اللہ پاک تو اس کا مطلب ہوتا کہ سارے جہانوں میں سے بازوں کے لیے رحمت ہیں اور بازوں کے لیے نہیں جو مستحق ہیں ان کے لیے رحمت ہیں جو مستحق نہیں ان کے لیے رحمت نہیں ڈیزرمنگز کے لیے آپ کی مرسی ہے اور جو ڈیزرمنگ نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے تو کچھ اس میں سے آوسٹ ہو جاتے ایکسکروڈ ہو جاتے ڈپرائیو ہو جاتے کچھ کے لیے آکھا علیہ السلام کی رحمت ہوتی با نہیں لگایا لام کا مطلب کیا ہے لام کا جو حرف ہے یہ بائیس معانی کے لیے آتا ہے بائیس کے لیے یہاں جو معانی یہاں پورے ہوتے ہیں وہ تین ہیں مگر تین میں بھی بیسیکلی دو ہیں ایک استحقاق کے لیے آتا ہے استحقاق کے لیے اور ایک تملیق یا شبہ تملیق کے لیے تملیق مالک بنانا استحقاق مستحق کو نا لام اب فوایا وَمَارْ صَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ بَا نہ لگا کر بِالْآلَمِينَ نہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے ہر فرد کے لیے رحمت ہے ہر شیعہ کے لیے رحمت ہے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے ہر جنس کے لیے رحمت ہے ہر نو کے لیے رحمت ہے ہر قسم کے لیے رحمت ہے آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت فرشتوں کے لیے رحمت جنات کے لیے رحمت نباتات کے لیے رحمت جمادات کے لیے رحمت ہوانات کے لیے رحمت ہواوں کے لیے رحمت خلاہ کے لیے رحمت چاند سورج ستاروں کے لیے رحمت ہر ذی شعور اور غیر ذی شعور کے لیے رحمت مومنوں کے لیے رحمت کافروں کے لیے رحمت ہر ایک کے لیے رحمت ہے یہ للعالمین کا مطلب ہے کوئی کائنات کی کوئی شیح حضور کی رحمت سے خارجی نہیں ہے اور اب لام کا مطلب کیا ہے لام ہے استحقاق کے لیے جیسے قرآن مجید نے کہا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ فَرْمَا وَالَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِدْ يُن وَلِلْكَافِرِينَ اَنَّار وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابُ النَّار یا فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزْيُن ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم ہے ایسا کفر کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے شرم ساری ہے تباہی ہے ایسا کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے یعنی وہ اس عمل کے باعت دوزخ کے مستحق ہیں اب آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ عالمین کے لیے رحمت بنا کے دے جا تو لام استقاق کے لیے مطلب یہ کہ میرے محبوب آپ آئے یہ بات بڑی اہم ہے آپ آئے بھلے کوئی میری رحمت کا مستحق تھا یا نہ تھا آپ نے ہر ایک کو مستحق بنا دیا اگر میں فرما دیتا اگر میں فرما دیتا رحمتم بالعالمین تو آپ کا کمال نہ رہتا پھر مانا ہوتا جو میری رحمت کا مستحق ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں جو مستحق نہیں اس کے لیے رحمت نہیں پھر رحمت اس کو استحقات کی وجہ سے ملتی آپ کی وجہ سے نہیں اب رحمت لِلعالمین کا مطلب میں میرے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں تقسیم کرتا جو مستحق ہوتا اس کو رحمت ملتی جو مستحق نہ ہوتا اسے رحمت نہ دیتا محبوب آپ آگئے اب استحقاق اور عدم استحقاق کفر مٹ گیا کوئی مستحق ہے وہ بھی آپ کی رحمت پر پل رہا ہے جو مستحق نہیں وہ بھی آپ کی رحمت پر پل رہا ہے آپ نے ہر ایک کو اس کے استحقاق کے بغیر ہر ایک کو مستحق بنا دیا تو آقا علیہ السلام نے ساری کائنات کو حضور کی رحمت کا مستحق بنا دیا کتنا بڑا عسان ہے آقا یہ رحمت لِلعالمین کا معنی ہے اب اس کا دوسرا معنی لام تملیق کے لیے دو ایمانہ بائیس میں سے دو معنی ہی صرف یہاں استعمال ہو سکتے باقی بیس معنی یہاں اطلاق نہیں ہوتا استحقاق سمجھ گئے اور تملیق کا معنی کسی کو مالک بنانا اب مالک بنانے کا مطلب کیا محبوب آپ چکے نفس رحمت اور ساری رحمت ہی میری آپ ہیں لہٰذا آپ آئے تو آپ نے کائنات کی ملک میں میری رحمت دے دی اب ملک دینے کا مطلب کیا ہوتا اگر کسی کی ملکیت میں کوئی گھر آ جائے مکان دے دیں پروپٹی دے دیں پیسہ دے دیں تو ملک کا مطلب تملیق کا ہوتا ہے کہ ایسا سے تحفظ پیدا ہو جاتا شادی ہوتی ہے نا بیوی کہتی ہے مہر لکھ دو گھر میری ملک میں دے دو ملک میں کوئی شہر مل جائے تو اس سے ایسا سے حفاظت پیدا ہو جاتا ہے کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں میری حفاظت ہے خطرات چل چل جاتے ہیں تو میرے محبوب آپ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے اور کائنات کو آپ نے ایسی رحمت کی ملکیت دی کہ ساری کائنات آپ کی وجہ سے اس کو حساس سے تحفظ مل گیا کائنات میں ہر شہر کو حفاظت کا حساس مل گیا امان کا حساس مل گیا کہ ہاں کوئی ہے ہمارے اوپر حفاظت کرنے والا کوئی ہے ہمیں عذاب سے بچانے والا کوئی ہے عذاب کی ڈگری جب قیامت کے دن سنا دی جائے گی تب بھی پکڑ کے نکال کے جنت میں لے جانے والا صحیح بخاری اور مسلم میں متفقہ حدیث ایک نہیں درجن حدیث ہیں بخاری مسلم میں درجن ہمارے عقیدے کا کوئی گوشہ بخاری مسلم سے باہر نہیں ہے نہ قرآن سے باہر احساس اتنا دے دیا کہ ساتھ ایک تو قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی ملک بنا کے احساس اتنا تحفظ کا دے دیا کہ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی آقا علیہ السلام پہلے ہی فرما رہے ہیں نہ بندے مرے ہیں ابھی اور نہ قیامت کے دن اٹھے ہیں وہ واقعہ بعد میں ہوگا تو پہلے فرما دیا کہ یوں ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے اپنے عمال کے باعث جو دوزخ میں جانے والے ہیں اللہ ان کو دوزخ میں بھیج دے گا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے میں سجدہ کروں گا اور میرا مالک میرا رب مجھے کہے گا محبوب سر اٹھا عرفہ را سکھ کھل تو اس میں اٹھا بول کیا چاہتا ہے جو مانگے گا عطا کیا جائے گا شفاعت کر تو میں کہوں گا میرے مولا یہ میری امت ہے دوزخ میں تو انہیں بھیج دی دوزخ میں بھیج دی ان کو جنت میں بھیج دی یہ احساس تحفظ ہے اس کا اطلاع کر رہا دوزخ میں بھیج دی ہے تو اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے محبوب جن کے اندر یہاں رتی بھی ایمان ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو فرمایا جا فآخرج ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جا دوزخ سے نکال کے فضحب فآخرج ہوں خود جائیے اور دوزخ سے نکال کے جنت بھیج دیجئے پھر میں سجدہ کروں گا فرمایا گا اب پھر مانگئے محبوب کیا چاہتے ہیں باری تعالیٰ کچھ اور بھی رہ گئے ہیں فرمایا جن کے اندر رائی کے آدھا رائی کے دانے برابر ایمان ہیں ان کو بھی لے جائیں اور خود جائیں اور نکال کے لے جائیں پھر سجدہ کروں گا محبوب اب کیا باری تعالیٰ اس سے بھی کم ہے حد تک کہ اللہ فرمائے گا فمن کان فیم ادنا 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 مسقال ذررت من الیمان ایک رائی کے دانے سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے جائیں اور حکم بار بار ہوگا خود جا اور نکال کے لے جائیں نکال کے لے جائیں یہ کیوں فرمایا جائیں خود نکال کے لے جائیں حکم کر سکتا ہے کہ چلو میرے محبوب کی رضا ہے یا جاؤ جنم سے نکل کے فرشتو ان کو بیج دو یہ بھی نہیں فرمایا فرشتو بیج دو حکم فرمایا نکالیں گے فرشتے مگر محبوب سر پہ کھڑا ہو خود نکال کے لے جا کیوں تاکہ ایسا نہ ہو نا کہ محبوب دوزخ سے نکالوں آپ کی خاطر اور وہاں جاگر کوئی یہ نہ کہے کہ میرے عمال مجھے جنت میں لے آئے اور میری فلانچی جنت میں لے آئی میں نے حاج اتنے کیے تھے عمرے اتنے کیے تھے زکاةیں دی تھی تبلیغ بہت کی تھی جنت میں لے جائی فرمایا بہار میں جائے ان کے عمال آپ کی خاطر تو دوزخ میں پڑے تھے محبوب تو نکالوں بھی آپ وہ کہتے ہیں ستے بال دمو اچو میں کس نے بکھے نکالوں بھی آپ کی وجہ سے اور مانے بھی نہ آپ کو تو میں نے ان کو کیوں جنت بھیجنا جلتے رہیں دوزخ میں جائیں محبوب نکال کے لے جا تاکہ جنت میں بھی جائیں اور مانے بھی سئی کہ ہمارے عمال نے ہمیں دوزخ بھیجا تھا مصطفیٰ نے ہمیں جنت عطا کی یہ اللہ پاک تاکہ بتا دے دکھا دے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے عمال نے ہمیں جہنم بھیجا تھا مستحق جہنم کے تھے یہ جو عیسیٰ سے تحفظ دے دیا عمال نے دوزخ دی مصطفیٰ نے جنت دی کسی اور نے نہیں دی کسی اور نے مصطفیٰ نے جنت دی نکال کے لے جائیں گے پھر سئی بخاری میں یہاں تک بھی آیا کہ وہ دوزخ میں کئی جل چکے ہوں گے جب نکال کے جنت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت سے جب وہ نکل کے جنت میں جائیں گے تو وہ ایک روز کہیں گے باری تعلیٰ لوگ ان کو کہیں گے یہ جہنمی ہیں کیونکہ ان کی جلد جل چکی تھی تو جنت میں جا کر بھی جلد جلی ہوئی نظر آئے گی عرض کریں گے باری تعلیٰ اپنے محبوب اور اپنے یار کے خاطر انہوں نے جہنم سے نکال کے جنت میں تو پہنچا دیا ہے جہنم تو ختم ہو گئی اب یہ ٹائٹل بھی ختم فرما دے جو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ جہنمی تھے جو آئے ہیں ہمیں جہنمی کہہ کے یا ہیں جنت میں رہ رہے ہیں رہتے ہیں ہم جنت میں ہیں مگر ہمیں یاد کرتے ہیں جو دیکھتا ہے ہمارا جلا ہوا جسم دیکھ کر کہتا ہے یہ جہنمی ہیں تو باری تعلیٰ اب یہ نام بھی بدل دے فرمایا مصطفیٰ نے نکالا ہے ان کا جہنمی ٹائٹل بھی ختم کر دیا جائے گا جہنم بھی گئی جہنم کا نام بھی گیا یہ ہے رحمت للعالمین یہ ہے احساس تحفظ دے دینا اور یہ احساس تحفظ ہے کہ ادھر کوئی امتی قبر میں جائے مر کے اس سے سوال ہوں تو سامنے میں کھڑا ہوں گا اس کو احساس ہو کہ مجھے بچانے والا بھی کوئی ہے مجھے بچانے والا بھی کوئی ہے یہ رحمت للعالمین اس سے احساس پیدا ہوتا ہے تحفظ کا تو یہ آقا علیہ السلام کی شان اکدس ہے جس کی وجہ سے بالعالمین نہیں فرمایا للعالمین فرمایا اب یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر اب یہاں اس کی تعیید میں میں ایک حدیث دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی اس پورے مضمون کو آگے مارڈن سبجیکٹ اور سائنٹیفک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک آپ کو ایک بڑا عجب قسم کا مضمون جو صحیح بخاری میں حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بخاری شریف ہے کتاب الرقاق باب الرجائم الخوف حدیث نمبر ہے چونسٹھ سو انتر سکس فور سکس نائن اب باقی کتب حدیث کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں بڑی توجہ سے حدیث نبوی کی الفاظ سنی رحمت اللہ آقا علیہ السلام نے فرما ان اللہ خالق الرحمت يوم خالقہا میعت رحمت اللہ رب العزت نے جس دن رحمت کو پیدا فرمایا جس دن رحمت کو پیدا فرمایا تو سو رحمتیں پیدا کی یعنی رحمت کی سو جہتیں پیدا کی سو شانیں پیدا کی رحمت سو گناہ رحمت پیدا کی پھر کیا ہوا اگلے لفظ بڑے غور طلب ہیں حدیث کہی کہ تو کتب میں آئی ہے مگر جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ توجہ طلب ہے فرمایا فَأَمْسَا كَإِنْدَهُ تِسْعَمْ بَتِسْئِينَ رَحْمَةً اس اللہ پاک نے ننانوے شانیں رحمت کی محفوظ کر لی قیامت کے دن کے لیے وہ جو ابھی بیان کر دیا وہ جو بیان کر دیا میں نے ابھی کہ کیسے ننانوے شانیں ہوں گی ننانوے حصے قیامت کے دن کے لیے آخرت کے لیے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّمْ رَحْمَةً وَاہِدَاً اور اس دنیا کے لیے اس رحمت کی صرف ایک شان کو مبوس فرمایا اَرْسَلَ بَيْجَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضرت پیر سید زہد حسین شاہ صاحب اللہ مہدر صاحب دیکھ سا قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر سارے جہانوں کی رحمت بنا کر اور حدیث میں آکا فرما رہے ہیں لفظ وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ اور ادھر رحمت کی ایک شان ظاہر کی بیجی یہ تو جو ساری کائنات میں قیامت سے پہلے تک ہے یہ تو رحمت کی ایک شان ہے جو ساری کائنات اور جہانوں کو پوری آ رہی ہے یہ تو ابھی رحمت کی ایک شان دیکھئی ہے آقا کی اور جب قیامت ہوگی تو آقا علیہ السلام نینانوے اور شانوں کے ساتھ جلوہ گروں میں رحمت اور نینانوے شانوں کے ساتھ جلوہ گروں یہ جو منظر کائنات کا دیکھ رہے ہیں یہ ایک رحمت ہے اور فرمایا وَأَرْسَلَ اور وہ رحمت مبعوث فرمائی جس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کے وجود کی بات ہو رہی ہے ایک شان ظاہر کی حضور علیہ السلام کی بے صدقی شکل میں آپ کی ذات ہے ایک شان ظاہر کی اور لوگوں تم سے ابھی یہ حضم نہیں ہو رہی تمہیں یہ سمجھ نہیں آرہا اور قیامت کے دن بقیہ نینانوے شانوں کا تاج بھی حضور کے سرے انمر پر رکھ دیا جائے نینانوے شانے رحمت کی اور اجاگر ہو جائیں گی اس لیے فرمایا کیوں اجاگر ہوں گی وہ رحمت حضور کی کیوں ہوگی اس لیے محبوب انقریب قیامت کے دن اللہ آپ کو دے گا اتنا کچھ کہ آپ راضی ہو جائیں گے قیامت کے سارے فیصلے حضور کی ذات کے ارد گرد گھومیں گے آقا کی ذات گرد گھومیں گے سب فیصلے میرے مصطفیٰ جو فرمائیں گے وہی ہوگا یہ قیامت ہے یہ قیامت کی تاریخ آپ پوچھیں what is day of judgment what is day of resurrection what will happen there کیا ہوگا قیامت کیا ہے بس آقا علیہ السلام کی ہر منشاہ پوری ہوگی اس کا نام یوم قیامت ہے حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں اللہ پاک محبوب آقا علیہ السلام سے پوچھیں آقا علیہ السلام سے پوچھیں ایک حدیث میں آقا علیہ السلام تین راتیں باہر تشریف نہیں لائے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا آپ تین دن تین راتیں باہر نہیں آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے لفظ ہے اللہ پاک مجھ سے مشورہ فرما رات اللہ پاک مجھ سے مشورہ فرما رہا تھا یا رسول اللہ کیا مشورہ فرما رہا تھا مجھ سے اللہ پاک نے مشورہ فرمایا محبوب آپ بتائیں آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں آپ بتائیں آپ فیصلہ کریں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں تو یا رسول اللہ آپ نے کیا عرض کیا میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے رب ہے جیسے تیری مرضی اللہ پاک نے فرمایا نہیں محبوب تو بتا آپ بتائیں کیا کرو آپ بتائیں میں نے پھر ارز کے باری طالعہ جیسے تیری مرضی فرمایا نہیں آپ بتائیں میرے محبوب وَلَا صَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ کی تفصیل آپ بتائیں کیا کرو یا رسول اللہ آپ نے پھر کیا ارز کیا اللہ کے حضر اللہ پاک میں نے یہی ارز کرتا رہا اُدھر شانِ محبیت تھی اُدھر شانِ عبدیت تھی میں نے کہا تو مالک ہے جیسے تیری مرضی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اچھا پھر ایسے کرتا ہوں کہ ستر ہزار آپ کی امت میں ایسے لوگ بیدا کر دوں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے جنت میں جائیں گے جو ہی آپ نے یہ بتایا تو ایک حدیث میں سیدنا سندھی کے اکبر سیدنا فاروق کے عظم بول اٹھے یا رسول اللہ بس اس پہ آپ چپ کر گئے آگے کچھ نہیں عرض کیا ستر ہزار پہ چپ کر گئے آگے عرض نہیں کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ دبایا کہا ہوں بھر صبر کرو سونو تو سہی آگے کیا فرما آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگے عرض کیا باری تعالی یہ تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار جائیں گے جنت ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار جائیں گے سیدنا فروقی آدم نے ارسل اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں تو آپ اتنے پہ چپ فرما گئے سیدنا ابوبکر صدیق امر ذرا چپ کرو آگے سنو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے عرض کیا یاد باری تعالی یہ تھوڑا ہے اور بڑھا اللہ پاک نے فرمایا بڑھا دیتا ہوں اب ستر ہزار میں ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار نہیں ستر ہزار میں سے ہر ایک ایک کے ساتھ الگ الگ ستر ستر ہزار جائیں گے ان ستر ہزار یہ صحیح بخاری شریف میں مسلم میں جرمزی میں سیاستہ پھری پھری متفقل ہے الگ الگ الفاظ ہیں میں تو آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں حدیث کا فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ان میں سے ہر ایک کو ستر ستر ہزار کا کوٹہ دوں گا ہر ایک کو ستر ستر ہزار کا کوٹہ دوں گا اور پھر آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے حدیث ہے صحیح فرمایا پھر اللہ پاک نے یہ اور حدیث ہے میں جمع کر رہا ہوں فرمایا اللہ پاک نے فرمایا چار لاکھ آدمی آپ کی امت میں ایسے ہوں گے جو بغیر اساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور آگے پھر اس طرح لے کر بھی جائیں گے فرمایا سات لاکھ افراد ایسے ہوں گے میری امت میں جنت میں بغیر اساب و کتاب کے جائیں گے اور لے کر جائیں گے اور آقا نے فرمایا کس طرح ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنائیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے اور پہلا لے جانے والا اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے سارے نہ چلے جائیں یہ ہے ننانوے حصے شان کے قیامت کے دن ظاہر ہونے ننانوے سے آقا علیہ السلام کی رحمت کے اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ ایک رحمت کا حصہ بھی تقسیم کیا ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِعَتُ رَحْمَةً وَإِنَّهُ قَاسَ مَا رَحْمَةً وَاہِدَةً بَيْنَا آلِ الْعَرْضِ فَوَسَعَتْهُمْ الٰآجَالِ ایک حصہ قیامت تک پورا رہے گا اور نوے شانِ رحمت کی قیامت کے دن ظاہر ہوں گی ظاہر ہوں گی اور پھر وہ جب ظاہر ہوں گی اور وہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوں گی اور یہ حدیث ہے حاکم نے شرطِ صحیح این پہ روایت کی اور صحیح مسلم میں مختصرن ہے حاکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو قیامت کے دن ننانوے اس سے ظاہر ہوں گے وہ صرف آقہ علیہ السلام کے لیے نہیں آقہ علیہ السلام کے اولیاء کے لیے بھی اللہ نے محفوظ کر کے رکھے وَأَخْخَرَ تِسْعَمْ وَتِسْتِينَ لِأَوْلِيَاءِهِ ننانوے اس سے اس کے اولیاء کے لیے حضور کی رحمت اس لیے جو میں نے پہلے حدیثیں بیان کی اس طرح لے لے کے جاتے ہیں تو آقہ علیہ السلام کی رحمت کی یہ شانِ قیامت کے دن اور ظاہر ہوں گی تو وہ اس دنیا سے لے کے اس دنیا تک سارے نظارِ آقہ علیہ السلام کی رحمت کے ہیں اس لیے اللہ پاک حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی رکھوا کے بیٹھائے عرش پر اپنی کرسی کے ساتھ ایک کرسی رکھی جائے گی محبوب آپ اس پر بیٹھیں تاکہ جو فیصلہ ہو محبوب جو آپ کہیں وہی میں آنانس کرتا جاؤں کا فیصلہ یہ آقہ علیہ السلام کی رحمت ہے جہاں یہ رحمت کا ایسپیکٹ بیان کیا اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے تو کروڑوں گوشے عربوں گوشے ہیں جن کا احاطہ بھی نہیں انسانی عقل کرسکتی ان میں سے ایک رحمت ایسی بھی ہے ایک شان حضور علیہ السلام کی رحمت کی پہلے سمجھ گیا نا اس میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ آقہ علیہ السلام نے آج پوری انسانیت پر حتیٰ کہ انگلینڈ پر اور یورپ پر اور عالم مغرب پر بھی اپنی رحمت فرمائی وہ رحمت کیا ہے کہ پوری دنیا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی آقہ علیہ السلام نے جہالت کی بھری ہوئی دنیا میں جدید علم اور سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا اور آج انسانیت جس مقام پر علم تک پہنچی ہے جس مقام تک اس مقام تک پہنچانے کا دروازہ کھولنے والے تاجدارے کائنات یہ جو علم کی روشنی نظر آ رہی ہے اور سائنسی تحقیقات نظر آ رہی ہے جو ساری سائنسی تحقیقات بھی یہ بھی آقہ علیہ السلام کی رحمت سے دنیا کو سائنس ملی ہے یہ دروازہ آقہ علیہ السلام نے کھولا ہے آقہ علیہ السلام سے پہلی یہ دروازہ بند تھا اور بنیاد آقہ علیہ السلام نے علم کی اس طرح رکھی علم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے وہ امی قوم تھی علم کا کلچر نہیں تھا آقہ علیہ السلام نے پوری سوسائٹی کو کمیونٹی کو ایڈوکیٹ کیا اور ایڈوکیشن سسٹم انفورز کیا اب اس کو سر تا پا کان بن کر اور اقل بن کر شعور بن کے سمجھیں آج آپ جب علم کی بات سنتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی تاجب نہیں آپ ایک ایڈوکیٹڈ سوسائٹی میں ہے نالج کا کلچر ہے سائنس کا کلچر ہے چودہ سو سال پیچھے جائیں جہاں لوگ پانی پینے پیلانے پر بھی قتل کرتے صدیوں تک جنگیں چلتی قتل کرتے تھے بچی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیتی قتل کر دیتی عورتوں کو رائٹس نہیں تھے غلاموں کو رائٹس نہیں تھے غریبوں کو رائٹس نہیں تھے کمزوروں کو رائٹس نہیں تھے ٹرائبل وارز تھی سوسائٹی میں کوئی سسٹم نہیں تھا امن نہیں تھا امان نہیں تھی ایک دہشتگردی تھی قتل و غارتگری تھی خون خرابہ تھا اس معاشرے میں آقا علیہ السلام آیا لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا دس لاکھ کی آبادی کا شہر تھا مکہ میٹروپولیٹن مکہ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے میٹروپولیٹن مکہ دس لاکھ کی آبادی تھی صرف پندرہ آدمی دس لاکھ میں ایسے تھے جو دس خط اپنا نام لکھ لیتے تھے اتنی ایلیٹریسی تھی جہالت تھی یہی مدینہ پاک کا عالم تھا اس وقت یسرب تھا ایسے معاشرے میں حضور علیہ السلام نے علم کا دروازہ کھولا اور آگے بتاؤں گا سائنسی تحقیقات کا دروازہ کھولا اس وقت کوئی تصور کر سکتا ہے علم کا سائنس کا ٹکنالوجی کا تو آقا علیہ السلام نے سسٹم ایڈکیشنل سسٹم خود انفورس کیا یہ ڈیٹیلز میری یہ کتاب ہے محمد ڈپیس میکر یہ آٹھ نو سو صفے کی ہے محمد ڈپیس میکر اس میں کس طرح آقا علیہ السلام نے انسانیت پیسان کیا اس میں بیانتا ہے اور یہ ایک چپٹر اس پر بھی ہے الگ کتابیں بھی ہیں میری علم کو نظام نافذ کیا اور اتنی ترجیح دی کہ غزوہ بدر میں ستر قیدی کفار مشرقین ستر قیدی آئے اور ان کا جو رہائی کے پیسے ہوتے ہیں رینسم منی آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بے فکر ہو جائے پریزنرز آف وار کو فرمایا وہ میرے شہر مدینہ کے دس دس بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کو بغیر پیسے کے آزاد کر دیا جائے اتنا انکریج کیا ایڈوکیشن کو یہ ابتدا کی پہلا سال دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے پریزنر آف وار آزاد کر دیا جائے گا اتنی پیٹرونیچ کی آقا علیہ السلام نے اور پھر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفار و مشرقین پریزنر آف وار سے پڑھا میں بھی انہی میں سے ہوں پھر عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اصحاب سفہ میں لکھنا پڑھنا ریڈنگ اور رائٹنگ اس کی باقاعدہ سپیشلسٹ اپوائنٹ ہوئے اور تقرری ہوئی عبادہ بن سامت کی اور وہاں ایڈوکیشن کے لیے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی پھر آقا علیہ السلام نے ایک بورڈنگ سکول بنایا سفہ جو ہوسٹل بھی بنایا رات دن بھی وہیں رہیں اور رات دن پڑھائی کریں اس میں بورڈرز بھی بنائے رات دن وہیں رہ کے پڑھیں ان کے لیے لکھنے پڑھنے کی کلاسز بھی وہاں جاری کی اور آقا علیہ السلام نے ڈیس کولرز کو بھی آلاو کیا کہ جن کے پاس تھوڑا ٹائم ہو وہ بھی آکے یہاں لکھ پڑھ جائیں سنیں علم حاصل کر کے جایا کریں تعلیم کے نظام کی حوصلہ افضائی فرمائے سات سو سے ایک ہزار تک سٹوڈنٹس اس میں پڑھیں سات سو سے ایک ہزار تک تعلیم کیتنی سرپرستی فرمائی کہ دوسرے قبائل میں جو دور رہتے تھے ان کی طرف ٹیچرز بھیجتے ٹیچرز آقا علیہ السلام نے بھیجے حتیٰ کہ نجد کے صوبے کی طرف مختلف قبائل کے لیے ستر ٹیچرز اکٹھے ایک بار ڈسپیچ کیے سیونٹی ٹیچرز نیبرنگ ٹرائبز کے لیے نجد کے صوبے میں آپ چودہ سو سال پیچھے جائیں ایجوکیشن پر لٹریسی ریٹ کو اونچا کرنے پر علم پر اتنا زور دینے والا کوئی تصور میں نہیں تھا آقا علیہ السلام نے نو موسک سکورز بنائے مسجدوں کے ساتھ سکول قائم کیے نو سکول بنائے مدینہ طیبہ میں چھوٹا سا ویلج تھا مدینہ ایک چھوٹے سے ویلج میں جتنی مسجد نبوی ہے اتنا ہی تھا اور پھر اس کے بعد باہر کی بستیاں تھی جیسے قبا نو مسجدوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے سکولز بنائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے والوں کے لیے لٹریسی ریٹ کے لیے آپ نے لکھنے کا سرکاری شوہ بنایا ہر چیز ریٹن ڈاکومنٹس تیار کیے دو سو انتیس لیٹرز بھیجے آقا علیہ السلام نے خود ٹریٹیز کی مہدات کی افیشل ڈاکومنٹس بنے اور دو سو پچیس ڈپلومیٹک ڈاکومنٹس بھیجے پانچ سو سے زائد آقا علیہ السلام نے اور بعض روایات میں ہزار تک تمام سرکاری ڈاکومنٹس ریٹن بھیجے یعنی ہر چیز لکھ کر کرنے کا ڈاکومنٹیشن کا کلچر پیدا کیا پھر سٹیمس ایجاد کی جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی جو لیٹر بھیجنا اس پر مور لگتی تھی یعنی کتب میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قریش میں اور حجاز میں خطوں کے اوپر مور لگانا تھا کہ پتا چلے یہ ڈاکومنٹ افیشل ہے یہ ڈاکومنٹ افیشل نہیں جالی اس کی ابتداء آقا علیہ السلام نے کی اس سے پہلے سٹیمپ کرنا مور کرنے کا کلچر نہیں پھر آقا علیہ السلام نے سپیشلائزیشن شروع کروائے خاص خاص موضوعات میں فرمایا اس لیے سیدنا فاروق آزم نے جو قرآن کو پڑھنا سپیشلائز کرنا چاہے عبی بن کعب کے پاس آئے جو لاؤ سمجھنا چاہے معاذ ابن جول کے پاس آئے جو فرائض وراست کو سمجھنا چاہے وہ فینانس اور اکاؤنٹنگ کا علم سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے اور سیدنا مولا علی المرتضی نے کہا جو کائنات کا سب کچھ سمجھنا چاہے وہ میرے پاس آئے پھر آقا علیہ السلام نے فورن لینگویجز پڑھائیں صحابہ کو تاکہ گلوبل ایکسپینشن ہو نالج کی ایک نالج موومنٹ بنے اور دوسری کمیونٹیز سیولائزیشن کے ساتھ انٹریکشن ہو دوسری زبانوں کو پڑھنے سیکھنے کا آقا علیہ السلام نے آغاز فرمایا زید بن ثابت جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے چیف سیکریٹری بنے انہوں نے پرشین زبان سیکھی حضور کے حکم پر یونانی زبان سیکھی گریک لینگویج یوتھوپین لینگویج سیکھی ارامک لینگویج سیرین لینگویج سیکھی یہ بین الاقوامی زبانیں دو سپر پاور سی اس وقت ان کی اور دیگر سب زبانیں سیکھائیں پھر آقا علیہ السلام کی اس جگہ پر جو صحابہ پڑھتے تھے اس میں صرف قرآن اور حدیث نہیں لاو بھی پڑھا جاتا سیالوجی عقیدہ پڑھا جاتا موریلیٹی پڑھا جاتی سوسیالوجی پڑھا جاتی میتھو میٹکس پڑھا جاتا میڈیسن پڑھا جاتی استرانومی پڑھا ای جاتی اگریکلچر پڑھا جاتی ٹریڈ پڑھا جاتی کومرس پڑھا جاتی فارن پولیسی پڑھا جاتی یہ میں نے جتنی آپ کو سبجیکٹ بتائے ہیں ان کا ذکر ابن حجر اسکلانی کی الاسحابہ میں امام حاکم کی المستدرک میں میں نے مجموعی طور پر سب روایات کو جمع کر کے بتا دیا امام ابو دعوت کی سنن میں امام احمد بن حنبل کی مسند میں اور امام مالک کی موتعہ اور ترمزی اور بیقی میں ان سب کتب حدیث کو جمع کر کے میں نے یہ سارے سبجیکٹ بیان کر دیا یہ صحابہ کرام کو پڑھائے جاتے تھے اور وہ ایکسپرٹ ہوتے تھے پھر آقا علیہ السلام نے ویمن ایڈوکیشن کا آغاز کیا خواتین کی ویمن ایڈوکیشن اور پھر گھروں میں ان کی تعلیم ہوتی قرآن مجید نے کہا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا ازواج نبی جو آپ کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اترتا ہے اس کو یاد کرو تو ازواج متارات کے گھروں کے اندر سٹڑی سرکلز ہوتے صحابیات مقرر تھی انہیں لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے صحیح بخاری میں ہے آقا علیہ السلام نے دن مقرر فرمائے خواتین کی ایڈوکیشن کے لیے ان کو آٹ آف ریڈنگ اور رائٹنگ لکھنے کے لیے حضرت حفظہ پر ٹیچر مقرر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویٹری کی ماہر تھی میڈیسن کی ماہر تھی لاؤ کی ماہر تھی ہسٹری کی ماہر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیومن سائنسز کی ماہر تھی یہ صحیح بخاری نے ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے اور ابن عبدالبر کی الاستیاب میں ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں کو پڑھانے کا بھی عجر ہے مگر جو بیٹیوں اور بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دور عجر ملے گا آقا علیہ السلام کا ارشاد جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دورہ عجر ملے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں کتاب الجہاد والسیر فرمایا جو بچیوں کو پڑھائے گا اس کو دورہ عجر ملے گا بیٹوں کو پڑھانے کا سنگل عجر بیٹیوں اور بچیوں کو پڑھانے کا دبل عجر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور صحیح بخاری کتاب العطق میں بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَدَّ بَحَا فَأَحْسَنَ تَعْدِي بَحَا جو شخص بچی ہو جاریہ اس کو پڑھائے تعلیم دے تربیت دے اس کے لیے فَلَحُ عَجْرَان دو عجریں خواتین کی ایڈوکیشن پہ آقا علیہ السلام نے اتنا ایمفیسائز کیا پھر ایڈوکیشن کو سینٹرل سبجیکٹ اور پروینشل سبجیکٹ بنایا صوبوں کے اندر نظام تعلیم جاری کیا اور گورنرز کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسپیکٹر جنرل ایڈوکیشن بھی ہوں گے اور سیٹی ٹو سیٹی ویزٹ کر گئے نظام تعلیم کو دیکھیں گے عمر بن حضم جب گورنر یمن اپوائنٹ ہوئے تو ان کو ایڈوکیشن کی وزارت بھی ساتھ دی گئی اور وہ ایڈوکیشن کے نظام کو دیکھتے تھے انسٹیچوشنز کو دیکھتے تھے الغرض یہ نظام تعلیم آقا علیہ السلام نے اس قدر الیبوریٹ فرمایا اسی وجہ سے فرمایا انم العلماء اب علماء کا جب آپ لفظ سنتے ہیں نا علماء کا تو آپ کے ذہن میں آتا ہے صرف مساجد کے عیمہ خطبہ اور بڑے بڑے علماء علامہ صاحبان اور شیوخ آپ کے ذہن میں یہی مجھو بڑھتا ہے نہیں عربی میں العلماء سے مراد صاحبان علم ہے صاحبان علم علم رکھنے والے صاحبان علم آقا نے فرما انما العلماء ورست الانبیاء صاحبان علم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم کو اتنا آقا علیہ السلام نے اونچا درجہ دیا اور فرمایا اللہ کا نبی نا دینار ورست میں چھوڑتا ہے نا درہم انما ورس العلم فمن آخذ بہی آخذ بحزن وافر جو علم حاصل کرے وہ نبی کا وارث بنتا ہے اور اس نے نبی کی وراست میں بہت کچھ پا لیا علم کے کلچر کو اتنا ڈیویلپ کیا حتی کہ فرمایا اطلب العلم ولو کانا بسین علم حاصل کرو خاتمیں چائینا جانا پڑے خاتمیں چائینا چونہ جانا پڑے علم حاصل کرو اب یہاں تک آپ سمجھ گئے بات کو کہ یہ علم کو اتنا آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور جاہلیت میں جب علم گالی تھی لکھنا پڑنا گالی تھی اس میں علم کو اتنا انفسائز کرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا پانی دے میں تھی نارائے تکدیم نارائے رسال نارائے رسال اللہ شیخ الاسلام اب آئیے یہاں تک بات تھی عمومی علم کی اب سائنٹیفک نالج آج مغربی دنیا جو فخر اور ناز کرتی ہے علم پر سائنسی تحقیقات پر آج جو سائنٹیفک نالج ہے آقا علیہ السلام نے اس کا دروازہ بھی کھولا میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل کی حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے مسند احمد بن حنبل اور حدیث کا جو رقم ہے نمبر اکیس ہزار تین سو اک سٹ یہ حدیث کا نمبر ہے حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد تارکنا محمد صد اللہ علیہ وآلہ وسلم وما یحرک تائر جناحیہ فی السماء اللہ اذکرنا منہ علما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہم سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے اس وقت تک آپ دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک آپ نے ہمیں اتنا علم دیا اتنا علم دیا فرمایا حتی کہ یہاں تک علمتہ کر دیا آقا علیہ السلام نے کہ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو کیسے اڑتا ہے اس کے اڑنے کا اصول پرنسپل کیا ہے لاؤز آف موشن کیا ہے اور لاؤز آف جو سکائی میں لاؤز آف فلائٹ کیا ہے پرندے کے اڑنے کے جو قبانین حرکت ہیں اور انہوں نے کے جو سائنسی قبانین ہیں آقا علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا ہمیں جن کو آج کے دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان بیان کرتے رہے وہ کہتے ہیں ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا تھا law of motions اب یہاں میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی مرادلے کہ اس میں law of motions نہیں تھے تو اگر law of motions نہیں بتائے تو بھلا پھر اور بھی کوئی چیز بتانے کی ہے باقی جو پرندہ پڑ اڑاتا ہے وہ تو ہر کو ہی دیکھ رہا ہے اس میں بتانے کا اور کیا ہے تو پرندہ پڑ ایسے کر رہا ہے اور اس طرح چل رہا ہے تو اور بتانے کا کیا ہے فرمایا وَمَا يُحَرِّكُ تَائِرٌ جَنَا حَيِّ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمَا علم سائنس کو کہتے ہیں پرندے کے اس طرح پر ہلا کر اڑنا اس کی جو سائنس ہے وہ بھی ہمیں بتا دی سائنس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مورڈن ایوییشن کی سائنس ہے اس کی سائنس بھی آکھ اللہ علیہ السلام نے ہمیں بتا دی امام محمد بن حنبل نے یہ حدیث دوبارہ اکیس ہزار چار سا انتالیس کے نمبر پر روایت کی اس کے الفاظ سنیئے وہاں تھا وَمَا يُحَرِّكُ موشن لاؤ آف موشن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَقَلَّبُ فِي السَّمَاءِ تَائِرٌ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمَا وہاں وَمَا يُحَرِّكُ یہاں فرمایا وَمَا يَتَقَلَّبُ فرمایا جو چینج آف آلٹیچیوڈ ہے وہ جو پرندہ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے جو چینج آف آلٹیچوڈ ہے فرمایا وہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ اس کا یہ اصول اور پرنسپل بھی سائنٹیفک حضور نے ہمیں بتا دیا وَمَا يَتَقَلَّبُ وَمَا يَتَقَلَّبُ وَمَا يَتَقَلَّبُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹڈ فروم آس وَمَا يَتَقَلْتَلِمَا یہ جو تھیوری آف فلائٹ ہے اور ایوییشن کا اور اس سے جہازوں کا اڑنا نکلا ہے ہم نے آقا علیہ السلام نے یہ سائنسی اصول بھی ہمیں بتا دیا تھا یہ سائنسی اصول بھی بتا دیا تھا اب یہاں میں ایک ضمن حدیث بیان کر دوں متفقل ہے بخاری مسلم کی حضرت حزیفہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما وَمَا تَرَكَ شَيْنِ يَكُونُ فِي مَقَامِ اِذَارِكَ إِلَّا قِيَامِ سَا إِلَّا حَدَّ صَلِمِ قیامت تک جو جو ہونے والا تھا اور جو جو علم تھے جو جو باقیات تھے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دی ہے یہ متفقل ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سیزر فارغ یہ بھی صحیح بخاری کی فرمایا قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فَأَخْبَرَنَا اَنْ بَدْءِ خَلْقِ حَتَّى دَاقْلَ اَهْلُ فَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَاسِيَهُ فرمایا قائنات کی بگننگ سے how this universe was created how this universe was created big bang theory کس طرح کائنات بنی کیسے explosion ہوا big bang کیسے ہوا کس طرح مادہ بنا کس طرح energy بنی کس طرح forces بنی کس طرح کائنات بنی کس طرح expand ہوئی بگننگ سے لے کے قیامت end of the time تک آقا علیہ السلام نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا فرما جس کو جتنا سمجھ میں آیا یاد رہا وہ یاد رہ گیا جو بھول گیا سو بھول گیا یہ علم دیا آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور پھر حضرت عمر بن اختب رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر سے غروب آفتاب تک سارا دن آقا نے خطاب فرمایا فجر سے غروب آفتاب مغرب تک سارا دن خطاب کیا فرمایا فاخبرنا بما ہوا کائنن فاخبرنا بما کانا وبما ہوا کائنن فاعلمنا احفظونا کائنات کی بگننگ سے لے کے end of the time تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا اب ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے سب سے بڑا جس نے وہ باتیں یاد رکھو یہ وہ ان میں سے میں یہ بتا رہا ہوں جو سب کچھ بتایا ان میں یہ scientific knowledge دیا آقا علیہ السلام نے scientific knowledge پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عجیب یہ حدیث کا بڑا عجب مضمون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی مسند امام محمد بن حنبل میں اور سی بن حبان میں اور تبرانی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ لوگ سواری کرتے تھے گتوں پر ڈنکیز پر ہورسز پر کیمبلز پر گوڑوں پر اونٹوں پر سواری کرتے تھے لمبا چوڑا چھوٹا سفر سب اسی پر اور کوئی وحیقل اس کے علاوہ پیدل چلنے کا کئی سفر کرنے کا نہیں تھا آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یقول سیقون فی آخر امتی رجال فرمایا میری امت کے آخری دور میں اس دنیا کے آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ یرکبون علی سروج کا اشباہ الرحال ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ جو اونٹ گوڑے اور گدے کی سواریوں کی بجائے نئی سواریاں نکل آئیں گی بہت بہت بڑی اور وہ موڈز آف ٹریولنگ چینج ہو جائیں گے نئی وہیکلز آ جائیں گی آکر اسلام نے فرمایا کہ لوگ ان پر سواری کر کے جائیں گے اب مجھے آپ بتائیے اس دور میں جس دور میں سوسائیٹی صدیوں سے اور ہر طرف گدوں پر سواری کرتی ہو لوگ اونٹ پر کرتے ہو اور گھوڑے پر کرتے ہو یا پیدل چلتے ہو اور کوئی وہیکل اور موڈ آف ٹریولنگ ہو ہی نہ اس معاشرے میں اگر انہیں کوئی بتائے کہ یہ سواریاں نہیں رہیں گے اور ان کو ریپلیس کر دیں گی ایک بہت بڑی بڑی نئی سواریاں مکینیکل وہیکلز آ جائیں گے جب اونٹ نہیں رہیں گے گھوڑے نہیں رہیں گے ڈنکیز نہیں رہیں گے یعنی جانور کی سواری کی بجائے اور سواریاں آ جائیں گی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اور یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ مسجد کے دروازے تک بھی انہی گاڑیوں پر سفر کر کے جائے اب آپ گاڑیوں پر سفر کر کے جاتے ہیں نا تو فرمایا کہ مسجدوں کے دروازوں پر بھی انہی سفاریوں پر سفر کر کے جائیں گے اب اس کو غور سے سوچیں اتنا مدینہ پاک چھوڑنا سا ویلیج ہے اب اس ویلیج میں کسی شخص کو اونٹ گھوڑے پر بھی سوار ہو کر مسجد نبوی میں جانے کی ضرورت نہیں پیدل بھی چلے میں انیس سو تریس سٹھ میں جب پڑھنے کے لئے گیا تھا اور آکھ علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں انیس سو تریس سٹھ میں میری عمر بارہ سال گیارہ بارہ سال تھی تو میں نے گیارہ بارہ سال کی عمر میں انیس سو تریس سٹھ کا مدینہ پاک دیکھا ہے یہ جو مسجد نبوی اس وقت چھوٹی تھی تو یہ جو ساری مسجد نبوی اردگرد بازار تھے اور آگے جنت البقی آ جاتی تھی جنت البقی قبرستان ہے ادھر مسجد غمامہ وہ عیدگاہ ہے عیدگاہ بھی شہر سے باہر ہوتی تھی اور ہوتی ہے اور قبرستان بھی شہر سے باہر ہوتا مسجد غمامہ اور جنت البقی کے درمیان کل شہر تھا پیدل چلے تو آپ پانچ منٹ میں سارا شہر کراوس کر لیتے ہیں پانچ منٹ میں جو پانچ منٹ میں پورا شہر کراوس ہو جائے وہاں یہ فرمانے کی ضرورت کیا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی گاریوں پر آئیں گے سواریوں پر آئیں گے وہ تو اس وقت بھی لوگ سواریوں پر نہیں جاتے تھے بھئی گھر سے نکلے تو ایک منٹ میں پہنچ گئے ہمارا 1963 میں ہم رہتے تھے ہمارا گھر باب جبریل کے سامنے گلی میں تھا آزان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر تو گھر سے نکلتے تھے میں نکلتا تھا آزان آدھی ہوتی تھی تو باب جبریل سے گزر ان کی اشباح سواریاں آئیں گی اور مسجد کے دروازے پر بھی گھاڑیوں پر یعنی سواریوں پر جائیں گے آقا علیہ السلام ایک مورڈن ٹکنالوجی اور مورڈن ورڈ کا ویجن دے رہے ہیں ویجن دے رہے ہیں کہ شہر کتنے ایکسپینڈ ہو جائیں گے پپولیشن کتنی ہو جائے گی اور سواریوں کی عالم کیا ہوگی اب آپ یہاں تک تو آپ نے حضم کیا اب ایک بات آگے اور بتاتا اب دو تین بار میری زمان سے گاڑیوں پر جائیں اس زمانے کوئی تصور کر سکتا گاڑیوں کا موٹر گاڑیوں کا موٹر کا کر سکتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا حدیث نمبر ایٹ تھری فورٹی سکس تیراسی چھالیز آقا علیہ السلام نے فرمائے رسول صلی اللہ قال سیقون فی آخر حاضح الام رجال یرکبون علی میاثر میاثر فرمائے آخری زمانے میں وہ کہتے ہیں فَقُلْتُ الْعَبِی وَمَلْ مَيَاثِر قَالَ سُرُوجًا عِزَام آقا علیہ السلام نے فرمائے آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ میاثر پر سفر کر جائیں گے اب آپ نے ان وحیقل سواریوں کا نام بھی بتا دیا میاثر سا کے ساتھ میاثر پر سفر کر کے جائیں گے میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سے کہ یہ آقا علیہ السلام نے نیا لفظ بولا میاثر سے مراد کیا ہے اب سنی اگر میاثر ایک ایسا لفظ ہوتا جو اس وقت سوسائیٹی میں کومن تھا ایزلی انڈسٹینڈیبل تھا اور اس کا معنی لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا تو وہ صحابی سے نہ پوچھتے کہ اببا جان یہ میاثر کیا چیز ہے یہ مسنت امام احمد بن ہمبل کی پوری حدیث کے لفظ ہیں کہ میں نے پوچھا صحابی سے باہر اببا جان میاثر کی سے کہتی یہ کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا لفظ بولا جو لفظ سوسائٹی میں کومن نہیں تھا عرب لینگویج میں یوز نہیں ہوتا تھا انڈسٹینڈیبل نہیں تھا اس لیے سوال کرتے ہیں مل میاثر میاثر کیا ہے سمجھا رہے انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں بڑی بڑی سباریاں ہیں ان کو آقا نے فرمایا میں آثر ہوں گے اب میں اس کی وضاحت کر دوں سا عربی میں ٹے نہیں ہے عربی میں الف با تا پا پے بھی نہیں ہے اور ٹے بھی نہیں ہے عربی میں ٹی نہیں ہے جہاں ٹے یا ٹی لگنا ہو وہاں سے لگتا ہے جہاں ٹی لگنا ہو وہاں سے لگتا عربی میں تو ٹا نہیں ہے نا ٹے نہیں ہے تو میاسر اس کی واحد ہے یعنی آج کر انگلیش میں لفظ ہم جوز کرتے ہیں گاڑیوں کو موٹر کہتے ہیں موٹر عربی میں موثر ہوگا اور اس کی جمع کریں گے تو مواتر نہیں بن سکتا مواثر یا میاسر ہوگا تو فرمایا موٹریں آ جائیں گی موٹر نہیں ہو سکتا عربی میں تو وہ سے میں بدل جائے گا اور موٹر کی جمع موٹر کی جمع میاسر جن کو سیارات کہتے ہیں اگر اس طرح کی چیز مراد نہ ہوتی تو صحابی سے نہ پوچھا جاتا کہ یہ میاسر کیا ہے وہ کومن لفظ ہوتا تو سمجھ لیتے اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز بتائی جا رہی ہے جو عرب کلچر میں اس کو جاننا پوسیبل نہیں تھا اور وہ ریپلیس کر رہی ہے وہ چیز سواریوں کو تو سواریوں کو ریپلیس تو موٹر سے ہی کیا ہے آق علیہ السلام نے یہ جو مکینیکل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے موٹر وہیکلز ہیں ان تک کا اشارہ کیا اتنی ایڈوانس ٹکنالوجی کا ذکر چودہ سو سال قبل فرما دیا پھر حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے ترمزی شریف میں ابواب الزہد کے اندر یہ آپ نے ہمیشہ سنانا لفظ ٹائم اور سپیس ٹائم اور سپیس یہ ساری جو وارڈن حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعت حتی یتقار بالزمان اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ٹائم جو ایکسپینڈ ٹائم ہے یہ سمٹ کر ایک دوسری کے ساتھ جوڑ نہیں جائے فتقون السنة کا شہر سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اتنی تیز روٹیشن شروع ہو جائیں گی وَشَّهْرُ کَلْجُمْعَ مہینہ ایک ہفتے کی طرح ہو جائے گا وَتَقُون الجُمْعَ تو کَلْيَوْم اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا وَيَقُون الجُوم وَكَسَّاعَ اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا وَتَقُون سَاعَ تو کَدَّرَ مَتِ بن نار اور ایک گھنٹہ جیسے چنگاری ایک ہوتی ہے نا ایک لمحے کی اس طرح ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گی اب یہ جو ایکسپینشن آف ٹائم ہو رہا ہے اور ایکسپینشن آف سپیس یہ کائنات کی ایکسپینشن کی وجہ سے یہ گریویٹیشن کی وجہ سے کائنات جب سے بنی ہے ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے جو گریویٹیشنل فورس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے یہ کمزور سے کمزورتہ ہوتی چلی جائے گی گریویٹیشن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پھر وہ ان بیلنس ہو جائے گی اور ان بیلنس ہو کے پھر سکڑنے لگ جائے گی جیسے پھیلی تھی اس طرح پھر سکڑنے لگ جائے گی اب پھیلاو کی وجہ سے جو سورج ہے یہ چوبیس گھنٹے بعد نکلتا ہے اور سال اور مہینوں کا فاصلہ ہوتا ہے جب سکڑنے لگ جائے گی تو چاند سورج کی موپمنٹ بھی تیز ہو جائے گی اور تیز ہوتے ہوتے سال مہینوں میں گزر جائے گا مہینہ ہفتے میں تنگ ہو جائے گا ہفتہ ایک دن میں ہو جائے گا دن گھنٹے میں ہو جائے گا جوں جوں اور حتہ کے قریب آتے آتے پھر زیرو والیوم کی طرف جائے گا کونٹیکشن ہوگی ایکسپینشن کی جگہ تو پھر کولیجن ایک تارابت سا پھر کائنات ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی یہ جو تکاروب زمان ہے وقت کا پھیلاؤ ہو رہا ہے فرمایا اور آقا نے فرمایا کہ وقت بالاخر سکڑ جائے گا یہ جو آج حدیث پاک کے ذریعے اور قرآن مجید میں جو آقا فرما رہے ہیں ابھی تب وقت پھیلتا جا رہا تھا فرمایا وقت آئے گا کہ وقت سکڑ جائے گا یہ وقت کی قائیوں کا سکڑ نہ صدیوں پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا اس کونسپٹ کا یہ آقا اسلام نے بیان فرمایا آور شل نوٹ بی اسٹیبلش انتل ٹائم اس کنسٹرکٹڈ سکڑ جائے گا year is like a month and a month is like the week and the week is like the day and day is like the hour and hour is like the flare of the fire اتنی کنٹیکشن ہو جائے گی اور پھر یہ تھا ٹائم وقت کا سکڑ نہ پھر آقا اسلام نے فرمایا اسی طرح قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین اور سپیس بھی سکڑ نہ جائے تو سپیس بھی سکڑ جائیں گے ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گی سپیس بھی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ پھر حدیث ترمزی شریف سے دے رہا کتاب ابواب الفتن اور مصنف ابن ابی شہیبہ اور حاکم کی مستدرک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے لا تقوم الساعت آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی تکل مصیبہ الانس اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسانیت میں سائنس ترقی کر کے اتنی ترقی نہ کر جائے اتنی ترقی نہ کر جائے کہ تفتیشی کتے جانور بندوں کو تفتیش کی حقیقتیں بیان کرنے لگ جائیں گے اب ائرپورٹس پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں کتے آپ کو سوم کے جا کے تو جہاں افیون چرس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں جا کے سومتے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کتے بول رہے ہیں انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز ہے فرمایا کہ کتے جانور بہائم وہ تفتیشے کریں گے اور لوگوں کو اطلاعات دیں گے بتائیں گے اور فرم حتیٰ تکل مر راجولہ عزباتو سوتے ہی حتیٰ کہ یہ چاب جیسے دستہ ہوتا ہے نا چابک دستہ جیسے یہ نہیں یہ آپ سوٹی رکھتے ہیں یا کوئی دستہ ہاتھ میں رکھتے ہیں جیسے ٹیلی فون اور سیل فون ہے موبائل فون سیل فون یہ بولیں گے اور انسان سے کلام کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیلی کمیونکیشن کے آلات ہیں چھوٹے سے ہاتھ میں فرمایا ان سے آوازیں آئیں گی وہ کلام کریں گے ان سے آوازیں آئیں گی وشرا کو نعلی ہی حتیٰ کہ جیسے تسمہ ہے جوتوں کا تسمہ جیسی باریک چیزیں بھی بولیں گی اور انسان کے آزا جو ہیں اورگنز جو انسان کے وہ بھی انسان کو معلومات فرام کریں گے جاسوسی کے آلات خبر دے گی کہ پیچھے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے بگنگ سسٹم آ جائے گا آپ کے پیچھے ایسے آلات نصب ہو جائیں گے کہ گھر میں جو آوازیں آ رہی ہیں کون ملنے آیا کیمرے فوٹو لیں گے آوازیں دور بیٹھ کے سنائی دیں گے جو بگنگ ہوتی ہیں ٹیپ ہوتے ہیں فرمایہ I swear by the one in whose hand is my life the day of resurrection shall not come unless the human world progresses to such a level that beast search dogs and other animals and things like stick handles and shoe laces are on speaking terms with human beings and that is on account of scientific progress that voices will issue from them and will furnish information and spy software and surveillance equipment and counter surveillance systems and scrambling devices and security gadgets will be in extensive use and similarly detective gadgets with human like human organs and spying equipment will keep him posted about what the members of the family have been doing in his absence یہ آج کی جو modern technology پوری world میں use ہو رہی ہے اور ہر چوتھے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم خفیہ معلومات لیں آقا علیہ السلام نے آج کے دن کی اس world کی معلومات خفیہ کے طریقے بھی بیان فرما دی اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں تھے کشتیاں نہیں تھے آقا علیہ السلام کے زمانے یہ بعد میں خلفہ راشدین کے دور میں بعد ازاں جا کر یہ کشتی develop ہوئی ہے پھر جب سائپرس میں فتح فتوحات کی ہیں پھر افریقہ کے ملکوں سے سپین گئے ہیں تو کشتی بعد میں ایجاد ہوئی یعنی سفر کے لیے جو وارشپس ہوتے ہیں نہیں تھے حضرت فدالہ بن عبید الانساری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سفر میں تھے جنگ کے لیے سفر پہ نکلے ہوئے تھے باہر دوران جنگ آقا علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ باری تعالی اپنا رحم فرما سب پر وعلہ رب والجابے سے فی البر والباہر خوشکو تر پہ سفر کرنے والوں پر بھی کرم کر بھئی خوشکی میں تو سفر کر رہے تھے تر پہ کون سفر کر رہا تھا اس وقت سمندروں اور دریاؤں میں ابھی تک سفر نہیں شروع ہوئے تھے ان پہ بھی کرم کر فی البر والباہر اور زمینی سفر کرنے والوں پر اور سمندری سفر کرنے والوں پر بھی سفر کریں زمینی اور ہوائی سفر کرنے والوں پر بھی وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں حاضر دعوت النبی صلی اللہ علیہ قبیہ و الدعیف فما بال الرطب والیامس صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے صحابہ اکرام کہ یہ کمزور اور طاقتور کے لیے دعا کرنا یہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ خوشک و تر اور بہر و بر کے لیے جو دعا تھی ہے یہ یہ کیسی دعا ہے تو صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بہر و بر اور خوشک و تر کے سفر ہوگے آقا علیہ السلام نے دعا کر دی اور پھر صحابی حضرت فدالہ بن عبید الانساری فرماتے ہیں ہمیں اس دن تک سمجھ نہیں آیا جس دن تک ہم وارشپس کے ذریعے نہیں پہنچے قبرق قبرس سائپرس تک جب کشتیاں تیار ہو گئی تھی تو سائپرس کا سفر کیا اور وہاں سمندر میں ہم نے جہاز دیکھے اور ہم جہازوں میں سوار ہوئے خدا کی قسم اس دن سمجھ میں آیا کہ حضور کی دعا اس دن کے لیے تھے آقا علیہ السلام نکاح سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کیا ترقی ہونے والی ہے کیا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہونے والی ہے کیا کیا سفر کے وحیقل جانے والے ہیں انسانیت فضائی اور بحری بری راستوں میں کس طرح جانے والی ہے آقا علیہ السلام نے سارے نولج انسانیت کو پہلے عطا فرما دی اور ترقی کے دروازے کھول دی اب جب یہ فرما دیا تو سائنس دان پھر ایک ایک کلمہ سن کر تحقیق میں لگ پڑے کہ آقا نے فرمایا یہی ہوگا آقا نے فرمایا یہی ہوگا تو تحقیق میں لگ پڑے ریسرچ ہونے لگی اب اس کے ساتھ اب میں یہ ایک بڑی عجب چیز آپ کو بتاؤں آج کہ کس طرح سائنٹیفک نولج کے ذریعہ آقا نے امت کو اور انسانیت پہ کرم کیا آج مغربی دنیا کا ہر سائنس دان علم نبوت مصطفیٰ کا احسان مند ہے تحقیق کے سارے دروازے آقا نے کھولے ترقی کے سارے دروازے آقا علیہ السلام نے کھولے ورنہ انسانیت پستی میں جہالت میں دیرے میں گری پڑی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ چیزیں دیکھئیے آقا علیہ السلام یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پروسس ایمبریالوجی کا جو نولج ہے ذہن میں رکھ لیں کہ کیسے پیدا ہوتا ہے گیلن ایک ڈاکٹر تھا سائنٹس تھا پھر اس کے بعد اریسٹوٹل جتنے گریگ کے پیرڈ میں سائنس دان ہوئے یونان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام سے دو سو سال اور تین سو سال چار سو سال پہلے کہ جتنے عرصے میں آج سے پچیس اڑائی ہزار سال قبل آج سے اڑائی ہزار سال قبل جتنے سائنٹس تھے اور گریگ کا جو نولج تھا انہوں نے جو نولج دیا سائنس کا وہ سولوی صدی عیسوی تک سکسٹین سینچری تک نولج وہی رہا ہے ویسٹن ورلڈ کا یاد رکھے آج ہے اکیسویں صدی چار سو سال پہلے تک فور ہنڈر یرز بی فور اڑائی ہزار سال قبل سے لے کر یعنی پانچ سو سال قبل مسیح سے لے کر آج سے چار سو سال تک اراؤنڈ ٹو تھاؤزن ہیئرز آج سے چار سو سال قبل تک ایمبریالوجی کے نولج میں کوئی خاطرخواہ چینج نہیں آئی اس بات کو ریجسٹر کر لیں کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اوریجن کیسے ہوتی ہے اس میں یہ دو ہزار سال تک کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ آج سے سولمی صدی عیسوی کے بعد تھوڑی تھوڑی تحقیقات شروع ہوئی اور آقا علیہ السلام کا زمانہ اکدس وہ چھٹی اور ساتمی صدی عیسوی ہے علم میں تبدیلی آئی ہے سائنٹیوک نولج میں چار سو سال فور ہنڈر یرز بی فور اور آقا علیہ السلام کا زمانہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل ہے فیفٹین سنچریز بی فور آور ٹائم اور پھر سترہ اور اٹھارمی صدی تک جو تھیوری تھی بچے کے پیدا ہونے کی وہ پری فورمیشن تھیوری تھی ایمبریالوجی میں پری فورمیشن تھیوری اور وہ تصور یہ تھا وہ کہتے تھے کہ بچہ میں بچے کی پیدائش میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے باپ کے سپرمز کا دخل نہیں ہے وہ ایک سبب بنتا ہے مگر بچے کی پیدائش منسٹرل بلڈ سے ہوتی ہے ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو خون خواتین کا آتا ہے منسٹرل بلڈ بچے کی پیدائش اس منسٹرل بلڈ سے ہوتی ہے مکمل یہ دو ہزار سال تک یہ نولج رہا سترمی اور اٹھارمی سدی اسوی آج سے تین سو سال قبل تک یہ نولج تھا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اور ہزار بارہ چودہ سو سال پہلے تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس علم سے ہٹ کر کوئی بات کرے یہ تو مغربی دنیا میں اب تک رہا اریسٹرلین مسکنسپشن تھا اریسٹرل کی سائنس چل رہی تھی سنچریز تک کہ منسٹرل بلڈ جو ہے وہ کومنلی ایک آئیڈیا تھا تو گیو رائس تو دی ایمبریو یہاں تک کلیر ہو گئی اب آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبر آقا علیہ السلام تشریف لائے جب پوری دنیا میں تصبر یہ تھا کہ بچے کی پیدائش منسٹرل دم الحیث سے ہوتی ماں کے منسٹرل بلڈ سے ہوتی آقا علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ قیامہ کی تلاوت فرما رہا ہے اس وقت انسانیت جس کا پختہ یقین ہے کہ پیدائش ماں کے خون سے ہوتی ہے اور وہ یقین حضور علیہ السلام کے دور مبارک سے بھی کتنا ہزار سال بعد تک وہی علم رہا ہے آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں رد کر رہے ہیں کہ منسٹرل بلڈ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ جرمنل فلوئڈ سے پیدا ہوتا ہے جو سپرم کی شکل میں باپ سے اور ایک کی شکل میں اووم کی شکل میں ماں سے جرمنل فلوئڈ ہیں وہ ان کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور منسٹرل بلڈ کی تھیوری کو کینسل کر دیا آقا علیہ السلام منسٹرل بلڈ کی تھیوری کو منسوخ فرما دیا آپ اس بات کو سمجھیں اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے اب صحیح مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں ایک یہودی آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں حدیث نمبر فورٹی فور تھرٹی ایٹ گفتگو فرما رہے ہیں تو قریش جو قریش مکہ ہے منکرین وہ قریش کھڑے وہ کہتے ہیں اے یہودی یہودی عالم تھا انہازا یزعوم انہو نبیون یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے رسول ہے یہودی نے کہا اچھا یہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں اس نے کہا لا اسعلنہو انشیئن لا یعلمہو اللہ نبیون میں ابھی جا کے ان سے سوال کرتا ہوں اور ایک ایسا سوال کرتا ہوں کہ اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا ایک ہی سوال سے بات پرکھی جائے گی کہ نبی ہے یا نہیں قریش موش ہو گئے بغلے بجانے لگے بسم اللہ اب یہودیوں کو علم ہے وہ تو اس علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور نولیج ہے اس زمانے پڑے لکھے لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے سائنٹیفک نولیج کیا ہے یہودی آگے آکھا علیہ السلام کی خدمت میں فجاہ حتی جالہ سے آکے بیٹھ گیا ثم قالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممہ یخلق الانسان اب اس کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو آویلیبل سائنٹیفک نولیج ہے وہ اریسٹوٹولین سائنس تھیوری ہے ایک تو پری فارمیشن ہے پہلے سے ہوتا ہے دوسرا منسٹرال بلڈ سے ہوتا ہے خون سے ماں کے اب وہ پوچھتا ہے اس علم کے ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کہ انسان کس شہ سے پیدا ہوتا ہے ممہ یخلق الانسان اے محمد بتائیں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اب یہ توجہ طلب ہے یا یہودی اے یہودی فرمایا من کلن یخلق من نطفت الرجل ومن نطفت المر فرمایا باپ اور ماں دونوں کے نطفے کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے منسٹرال بلڈ کی تھیوری کو آقا علیہ السلام نے کٹیگوریکلی ریجٹ پروا دیا اب میں یہ پوچھتا ہوں یہ انسانیت کو تو اس کا علم ستر ویں اور اٹھار ویں صدی میں آج سے تین سو سال پہلے ملا ہے یا تری ہنڈر یئرز بی فور آور ٹائم فیفٹین سنجریز بی فور آقا علیہ السلام کو کس نے بتا دیا کہ منسٹرال بلڈ سے بچہ نہیں ہوتا بلکہ باپ اور ماں کے نطفوں کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے اور پری فورمیشن تیوری بھی ایک ویو یہ بھی تھا کچھ سائنس کچھ لوگ سائنس دان یہ کہتے تھے کہ باپ کے نطفے میں سپرم میں ہوتا ہے کچھ کہتے تھے ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے اس کو پری فورمیشن تیوری کہتی کہ یا باپ کے اندر ہوتا ہے اکیلے یا ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے اکیلے اس کو بھی رج کر دیا فرمایا من کل لن یخلق نہ تنہا باپ کے نطفے میں ہوتا ہے نہ تنہا ماں کے نطفے میں ہوتا ہے دونوں کے ملاب سے ایک نئی چیز بنتی ہے اس سے بچے کی تخریق ہوتی اس کے بارے انہوں نے اور اب یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح فتح الباری میں کرتے ہوئے فتح الباری وہ لکھتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے استمباد کر کے بتا دیا میں حدیث کے امام کی کوٹ کو فرماتے وزا ما کثیر من اہل تشریح کہتے ہیں منی انانو اٹ اناٹومسٹ کلیم کہی اناٹومسٹ کہتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں انہ منی جر رجول لَا أَسَرَ لَهُ فِي الْوَلَدِ إِلَّا فِي أَقْدِ کہ جو آدمی کا نطفہ ہے جو اس کا سپرم ہے اس کا سوائے ملاب کے کوئی دخل نہیں ہے بچے کی تخلیق میں وَإِنَّهُ إِنَّمَّا يَتَكَوَّنُ مِنْ دَمِ الْحَيْدِ اور اناٹومسٹ یہ کہتے ہیں یہ امام ابن حجر اسقلانی بیان کر رہے ہیں آج سے پانچ سو چھے سو سال قبل کہ اناٹومس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینسٹرول بلڈ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور امام حافظ اسقلانی نے کہا وَإِنَّمَّا اَحَدِيثُ الْبَابِ تَبْتُ الْظَالِقِ اس باب کی احادیث نے مینسٹرول بلڈ سے بچے کے پیدا ہونے کے نظریے کو رد کر دیا یہ حافظ ابن جرسکلانی کا حال حافظ حضرت و شان حافظ ابن جرسکلانی says many anatomists claim that the male fluid has no effect on the creation of the child except for the coagulation of blood and that it is formed from the menstrual blood only however the prophets احادیث in this chapter refute this claim categorically یہ صرف میری شرہ نہیں ہے یہ حافظ ابن جرسکلانی نے پانچ سو سال پہلے prevalent science کی theory anatomy اور anatomist کا علم اور احادیث کے ذریعے اس theory کا رد کرنا بیان کر دی اور پھر اس کے بعد یہ جو concept ہے change جو ہوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حالانکہ جو سائنس دان تھے 17 77 عیسوی تک 17 75 جو ہجری جو 17 17 5 تک سپیلن زانی سپیلن زانی ایک سائنس دان ہوا ہے 18 سدی میں 1775 تک سائنس دانوں کا بلیب یہ تھا کہ سمیتی سائنس دانی سپیلن زانی سپیلن زانی the sperm for the development of a new individual سترہ سو پچھتر میں جا کے یہ چوری ریجیکٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ سپرم اور اوم کے ملاب سے دونوں باپ اور ماں کے سیلز کے ملاب سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے سترہ سو پچھتر عیسوی میں اور جو بات مغربی دنیا کے سائنس دانوں کو سترہ سو پچھتر سیونٹین ہنڈیلین سیونٹی فائد میں معلوم ہوئی وہ حقیقت آقا علیہ السلام نے پندرہ سو سال قبل بیان پر پندرہ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز بڑی امپورٹنٹ وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اسی طرح یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب النکاح کی صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر چودہ سو اٹھتیس فوٹین ہنڈیلین تھرٹی ایٹ پوچھا گیا پھر ایک سوال کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کے نطفے اور ماں کے نطفے سے ملاب سے پیدا ہوتا ہے مگر سوال کیا گیا کہ کیا سارے کے سارے نطفوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دونوں کے ملاب سے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدِ نوٹ فروم آل دا فلویڈ اس آف سکرین کریئٹڈ سارا جو فلویڈ آتا ہے ان ساروں کا مکمل ملاب سے بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس میں سے ایک سپرم اور ادھر ایک ایگ آتے ہزار ہاں سپرمز ہیں فلویڈ میں فرمایا سب کا ملاب دونوں کے پانیوں کے ملاب سے بچہ نہیں بنتا اس میں سے ایک حصہ ادھر سے ایک سپرم ادھر سے ایک ایگ آپس میں ملتے ڈیفیوز ہوتے فرٹلائز ہوتے ہیں اور بچہ پیدا ہوتا ہے اور سائنس آج کیا بتاتی ہے سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ تین سو سے چار سو ملین سپرمز باپ شہر اور بیوی کا جب ملاب ہوتا ہے تو تری ہنڈڈ ٹو فور ہنڈڈ ملین سپرمز اس فلوڈ میں جاتے ہیں ٹو ہنڈڈین فیفٹی ٹری ہنڈڈ اپ ٹو فور ہنڈڈ ملین اتنے سپرمز جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جاتے ہیں ملینز یہ میں ایک اور بات بھی ذات کہہ رہا ہوں سفر شروع کرتے ہیں ملینز مگر وہ ملینز کے ملینز راستے میں ٹیوبز کی اندر مر جاتے ہیں ٹیوبز کی اندر مر جاتے ہیں ملینز جاتے ہیں اور ان ملینز میں سے جو پہنچتے ہیں آگے وہ دو سو تین سو چار سو یا چند ہزار تین سو ملین کے قریب سپرم نے سفر شروع کیا تھا اتنے تین سو چار سو ملین چلے تھے چند ہزار آگے منزل تک پہنچتے ہیں چلتے بہت ہیں مگر منزل تک تھوڑے پہنچتے ہیں جب وہ منزل پر چند ہزار یا چند سو پہنچتے ہیں تو وہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ ایگ کو فرٹلائز کریں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں سارے فیو تھاوزن سپرم all of them کوشش کرتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں کہ ایگ کا دروازہ کھلے اور میں اندر داخل ہوں مگر ہزاروں کی کوشش ہوتی ہے سارے ناکام رہتے ہیں دروازہ صرف ایک کے لیے کھلتا ہے چار سو ملین پہنچتے ہیں چند ہزار رستے میں مر جاتے ہیں اور چند ہزار دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں مگر کھلتا صرف ایک کے لیے جب ایک سپرم کے لیے دروازہ کھلتا ہے اور وہ ڈیفیوز ہوتا ہے ایک کے ساتھ تو ساتھ ہی پردہ ممبرین اس کو دروازہ بند کر لیتا ہے کہ اگلا سپرم کوئی نہ آ جائے بس ایک کی اجازت ملی تھی وہ آگیا دروازہ باقی سارے دکے کھاتے رہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت کچھ چلتے ہیں مگر جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے وہ ما من کل للماء ایوخ لک الولد وہ ایک ایک کے ساتھ فرٹلائز ہوتا ہے تو آپ بتائیں کون سے مایکروسکوپ تھے میرے آقا کے پاس جو سٹڈی کر کے بتا رہے تھے کون بتا رہا تھا کس طرح سٹڈی ہو گئے ہیں کس طرح دیکھا گیا کس طرح دیکھا گیا تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ صرف وہ پھر ممبرین جو اوہم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امیجیٹلی آفٹر ورڈز ریپیڈ چینج اکر ہوتی ہے آتی ہے اور ممبرین وہ سیل ممبرین آ جاتا ہے اور راستہ بلوک ہو جاتا ہے اور پھر کوئی اور سپر مندر نہیں آ سکتا آقا علیہ السلام اس کی بھی نشان دے ہی فرما رہے ہیں اس کی بھی نشان دے ہی فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام یہ یعنی یہ چیز کو بیان فرمایا پھر آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ بھی حدیث ہے آگے صحیح مسلم کی صحیح مسلم کتاب الحید باب و بیان صفت منی رجل والمرہ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوكٌ مِنْ مَائِهِ مَا یہ باب ہے کہ دونوں کے فلورز کے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کا چپٹر ہے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا وہ بھی یہودی اور یہودی آکے پوچھتا ہے یہ تو اس علکان الولد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھنے آیا ہوں کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے پہلے تھا مِمَّا يُخْلَقُ الْإِنسَان اب یہ ایمبریالوجی اور اناٹمی کے سوال کیے جاتے تھے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے جواب اور دیا اب اس نے پوچھا کہ نیل کیسے پیدا ہوتا ہے لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے آقا نے جواب اور دیا پوچھا میں لڑکے کے بارے میں پوچھنے آؤں کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے فرمایا فَإِذَجْتَ مَعَا جب مَعُ الْرَجُلْ اور مَعُ الْمَرْعَةِ اس کا سپرم کا جرمین الفلورز ملتے ہیں اور عورت کا فَإِذَجْتَ مَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الْرَجُلِ مَنِيجَ الْمَرْعَةِ اَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيجُ الْمَرْعَةِ مَنِيجَ الْرَجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا دونوں فلورز ملتے ہیں ادھر سے سپرم اور ادھر سے اوام ایک اور فرمایا جو اگر مرد کی جو تاثیر ہے اگر وہ خالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور عورت کی جو خصوصیت خالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اب یہ آقا نے پندرہ سو سال پہلے فرما دیا تھا موڈن سائنس کے آنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو کہ آقا نے کیا بات فرما دیا اب پتا چلا جو راز تاجدار کائنات نے پندرہ صدیوں پہلے بیان فرما دیا اس کی حقیقت اب سمجھ میں آئی وہ کیا اب سائنس نے یہ بتایا کہ یہ جو سپرمز ہوتے ہیں تو سیکس سیلز بھی ہوتے ہیں سیکس کرومسومز بھی ہوتے ہیں مرد کے کرومسومز جو سیکس کے ہیں ان میں ایک ایکس ہوتا ہے ایکس اور ایک وائی مرد کے سیکس کرومسومز دو قسموں کے ہوتے ہیں ایکس اور وائی مگر عورت کے جو سیکس کرومسومز اس میں بھی دو ہوتے ہیں مگر دونوں ایکس ہوتے ہیں عورت میں وائی نہیں ہوتا عورت میں سیکس کرومسوم وائی نہیں ہوتا دونوں ایکس ہوتے ہیں مرد میں ایک ایکس ہوتا ہے ایک وائی اب اس نے پوچھا کہ لڑکا میل کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا جواب آقا دے رہے ہیں اب سائنس بتاتی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ سیکس کرومسومز ملتے ہیں اگر جب فرٹلائز ہوتا ہے اگر مرد کا وائی فرٹلائز کر جائے مرد کے پاس ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے عورت کے پاس وائی نہیں ہے دونوں ایکس ہیں اگر مرد کا وائی کرومسوم اگر فرٹلائز کر جائے عورت کے تو حساب ظہر ایکس ہی ہوگا نا چونکہ دونوں ایکس ہیں اگر مرد کا وائی طاقتور ہے اور وہ غلبہ پا جائے فرٹلائز کر جائے وائی تو مرد کی تحصیل غالب آگئی نا چونکہ عورت کے پاس وائی نہیں تھا بات کو سمجھیں عورت کے پاس وائی نہیں تھا دونوں ایکس تھے اگر مرد کا وائی کامیاب ہو جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر مرد کا ایکس کامیاب ہو جائے ایکس تو عورت کے دونوں ایکس ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سیکس کروموسوم کامیاب ہوا جو عورت کا ہے ایکس اینڈ ایکس جب مل گئے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کا پانی غالب آ گیا یعنی ادھر بھی ایکس مل گیا ادھر سے بھی ایکس مل گیا تو یہ عورت کی کریکٹریسٹک ہے اور مرد کا پانی غالب آنے کا مطلب ہے اگر مرد کا وائی جو عورت کے پاس نہیں ہے وہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے پندرہ سو سال قبل آقا نے فرما دیا سائنس آج اس کو بیان کر رہی ہے اس طرح پیدا ہوتا ہے آج سائنس بیان کر رہی ہے کہ اس طرح پیدا ہوتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے شورٹ کر رہا ہوں چیزوں کو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں ایسے تاکہ تھوڑے ٹائم میں چاندے چیزیں ضروری بیان کر دیجئے آقا علیہ السلام نے ایک چیز بیان فرمائی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس آیت کریمہ میں پورا یہ پروسس اور مراحل موجود ہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان من سلالت من قید ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ پھر ہم ثُمَّ جَعَلْنَا ہم رکھ دیتے ہیں نُطْفَا کو نُطْفَا زائیگوٹ ہے مرد کا سپرم اور عورت کا عوام جب ملتے ہیں ڈیفیوز ہوتے ہیں فرٹلائز ہوتے ہیں تو جو نیا سیل بنتا ہے اس کو زائیگوٹ کہتے ہیں وہ نُطْفَا ہے چونکہ دونوں مل گئے ہیں فرمایا اس کو پہلے فرمایا ماء الرجل اور ماء المرہ جب دونوں مل کے نیا سیل بنتا زائیگوٹ وہ نُطْفَا بن گیا اور فرمایا پھر ہم اس نُطْفے کو قرارِ مَكِينَ ایک مضبوط آرامگاہ میں رکھ دیتے ہیں لفظ قرآن نے کہا جَعَلْنَاهُ آقا نے فرمایا کیا جَعَلْنَاهُ ہم اس کو قرارِ مَكِينَ میں رکھ دیتے ہیں اب یاد رکھ رہے ہیں جَعَلْنَا میں تخلیق کا معنی نہیں ہے جَعَلْنَاهُ تخلیق کا معنی نہیں ہے جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِينَ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک مضبوط محفوظ جگہ میں اس کے بعد آگے فرمایا فُمَّا خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَةً پھر ہم نے اس نُطْفَةَ کو عَلَقَةَ بنا دیا یہاں لفظ جَعَلْنَا کو چھوڑ دیا فرمایا خَلَقْنَا خَلَقْنَا میں کرییشن ہے تخلیق ہے اب دیکھئے فیل میں لفظ بدل رہے ہیں پہلے فرمایا جَعَلْنَا اس میں تخلیق نہیں ہے چونکہ ادھر سے سپرم آیا ادھر سے اوہم موجود تھا دونوں کا ملاپ ہوا نیا سیل زائیگوٹ کہلائیا چونکہ نئی تخلیق نہیں ہے اس لئے اس کو خلق نہ نہیں کہا جَعَلْنَا کہا اب یہ تو سائنس آج بتا رہی ہے تاجدارِ کائنات انسانیت کو روزِ اول سے بتا رہے ہیں اور جب وہ نطفہ بن گیا تو نطفے کو آگے فرمایا فُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَةً پھر جَعَلْنَا کو چھوڑ دیا فرمایا اب ہم نے تخلیق کیا عَلَقَا کو نطفہ کو عَلَقَا میں کنورڈ کر دیا تو خلقنا کا لفظ اس کا مطلب ہے کوئی نئی چیز بن رہی ہے تو نطفہ عَلَقَا بن رہا ہے تو یہاں تخلیق کا لفظ کیا جو ہی نطفہ بنتا ہے تو عَلَقَا میں نئے سیل کریئٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نئی کریئشن شروع ہوتی ہے سیل کی ڈیوینز ہوتی ہے سیل کی ڈیوینز شروع ہو جاتی ہے ایک سیل سے دو دو سے چار چار سے سولہ سولہ سے چونسٹھ بتیس اس طرح وہ نئے نئے سیل بنتے ہیں اور اس کے اندر انسانی جسم کے جو آزاں ہیں ان کے جو بیسک چیزیں ہیں تخلیق وہ شروع ہو جاتی اس میں تخلیق کا پروسس شروع ہو جاتا ہے جب نطفہ علاقہ میں بدلتا ہے تو تخلیق شروع ہو جاتی ہے جس مرحلے پر تخلیق کریئشن نہیں تھی وہاں فرمایا جالنا we made we put into we placed it into a protected place جہاں تخلیق شروع ہونی تھی نئی formation of cells creation of cells origin of the organs جہاں تخلیق شروع ہونی تھی وہاں فرمایا فم خلقنا نطفہ تعلقہ خلقنا پھر فرمایا فخلقنا المدغہ تا ازامن پھر دوسری بار لفظ یوز کیا فخلقنا ہم نے یہ جو خلقنا العلاقہ تا مدغہ تا علاقہ کو مدغہ بنایا مدغہ چیوڈ لمپ جیسے چیوڈ لمپ ہوتا ہے کوئی چیز میں آگے اس کی وضاعت کرتا ہوں اس میں تبدیل کیا فخلقنا المدغہ تا ازامن پھر خلقنا اور ہم نے مدغہ جیسے گوشت کا لو تھڑا ہوتا ہے مدغہ چیوڈ لمپ جیسے دانتوں سے چبایا ہوا گوشت ایبوٹی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو پھر تخلیق کیا اس میں سے ازام کو فرمایا اس میں ہڈیاں تخلیق کی اور ہوتا ہی ایسے ہے کہ مدغہ میں پھر ہڈیاں تخلیق پاتی ہیں جہاں نئی نئی چیز کریئٹ ہو رہی ہے تخلیق ہو رہی ہے نئی فارمیشن ہو رہی ہے وہاں لفظ یوز کر رہے ہیں خلقنا جہاں تخلیق نہیں ہے وہاں لفظ یوز خلقنا نہیں ہو رہا پھر فرمایا جب اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر لیتے ہیں فخلقنا المدغہ تا ازامن ہڈیاں آ گئیں پھر فرمایا فکسونالعزام لحمہ پھر لفظ بدل دیا فکسونہ پھر ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیتے ہیں وہاں نئی چیز تخلیق نہیں ہوتی ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھ جاتا ہے چونکہ ڈریس پہنا دیا جاتا ہے گوشت کا اس لیے پھر لفظ تخلیق ہٹا دیا فکسونہ کا قسونہ لباس پہنا دیا جب وہ ہڈیوں کا لباس ہڈیاں آ جاتی ہیں پھر گوشت چڑھ جاتا ہے اس کے بعد نیا بچے کے سارے آزاب بن جاتے ہیں فرمایا پھر ہم اس کو گروت دیتے ہیں گروت دے کے ڈیولپ کرتے ہیں جب ساری چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہم نشو نما دینا شروع کر دیتے ہیں پھر نہ قسونہ کہا نہ خلقنا کہا نہ جعلنا کہا پھر فرمایا اس کو گروت دینے لگ جاتے ہیں نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ان چار لفظوں کو بدل بدل کے استعمال کر کے قرآن نے اور آقا نے سارا کوئی بیان فرما دی ہے سب کچھ بیان فرما دی ہے اتنا بڑا بیان فرما دی ہے سب کچھ اور پھر اس کے اندر آگے دیکھئے پھر اس آیت کو دوبارہ اور کریں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے پہلے ثم جعلناہ نطفتا فی قرار مکین ثم پھر ہم اس کو نطفہ قرار مکین میں بناتے ہیں اور پھر انشاءت فرمایا فخلقنا نطفت علاقتا ثم کا مطلب بھی ہے اس کے بعد اور فا بھی تاقیب کے لیے اس کا مطلب ہے اس کے بعد پہلے ثمہ لگایا پھر لگایا فا پھر ہم نطفہ کو علاقہ بناتے ہیں فخلقنا پھر فرمایا فخلقنا لعلقات مدغتن پھر علاقہ کو مدغا بناتے ہیں پھر فرمایا فخلقنا لعلقات عزامن پھر فا فرمایا اور پھر مدغا میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں پھر فرمایا فقسون الازام لحمہ اور پھر گوشت کا لباس چڑھاتے ہیں ہڈیوں پر تو تین مرتبہ فا کا لفظ یوز کیا پہلے ثمہ کہا اور پھر تین مرتبہ فا کہہ کر بدل کر پھر چینج کر کے فرمایا ثمہ انشاء نا خلق نا کر پھر ہم نے اس کو گروت دی کبھی فا کبھی ثمہ کبھی ثمہ کبھی فا ایک ہی آیت میں کبھی وہی بات ثمہ کہہ کے بیان ہو رہی ہے اسی آیت میں وہی بات فا کہہ کے بیان ہو رہی ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے اگر فا آئے تو اس کے بعد ہونے والا عمل تیزی تیزی سے ہوتا ہے فا ہے بعد کے لیے تاقیب کے لیے مگر فا میں جلدی ہے کوکلی ایونٹس ہوتے ہیں جلدی جلدی چینجز آتی ہیں کوکلی چینجز آتی ہیں کوکلی ایونٹس ہوتے ہیں کوکلی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اگر فا آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد بڑی جلد ریپڈ چینجز ہیں جب ثمہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہر دن تبدیلی نہیں ہوئے گی اب اس کے اگلے مرلے میں ہفتے لگیں گے جب ثمہ آ جائے تو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے فا آ جائے تو کوکلی ہوتا ہے ایک آیت میں جتنے مرلے فرمائے آج کی ایمبریالوجی پڑھ لے ساری دنیا میں دوسری رائے نہیں ہے جہاں قرآن نے فا لگایا ہے وہاں ایمبریالک ڈیولپمنٹ میں وہ مرلے دنوں کے اندر تیزی سے گزرتے ہیں جہاں ثمہ کہا ہے وہاں کئی ہفتے لگتے ہیں یہ فا اور ثمہ کا فرق دے کر تاجدار کائنات میں اس علم کو کھول دیا جو پندرہ سو سال بات جا کے انسانیت کو آج مالوں اب یہ یہ جو فا اور ثمہ آپ کو سمجھایا ہے یہ دیکھ لیجئے جہاں ثمہ آیا ہے یہ اٹھائیس دن کے ایمبریو ہے ماں کے پیٹ میں یہ بڑھ رہا ہے بتیس دن ہے سکرین پہ آ رہا ہے سکرین پہ دے دیا میں یہ تیتیس دن ایک دن کے بعد تبدیلی آ رہی ہے بتیس دن کی تصویر یہ ہے تیتیس میں دن کی تفسیر یہ ہے تصویر ایک دن میں سائز بڑھ گیا ہے تبدیلی آ رہی سنتیس دن کی تصویر یہ ہے سائز چینج ہو گیا اکتالیس دن کی یہ ہے اب آگے یہ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن جب آگے مرحلہ آتا ہے اس میں پھر میں آگے بیان کرتا ہوں جہاں جہاں ثمہ آیا ہے وہاں ہفتوں کے بعد تبدیلی آتی جہاں فا آیا ہے وہاں ہر دوسرے دن تبدیلی آ رہی ہے جہاں ثمہ لگا ہے ان سٹیجز پر ہفتوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے یہ دنوں کے اندر ایمبریو کا چینج ہونا اور ہفتوں میں چینج ہونا یہ کس نے بتا دیا میرے یہ انسانیت پرسان نہیں تو اور کیا ہے آکر اسلام نے یہ سٹیجز بتا دی یہ ساری سٹیجز آکر اسلام نے بتا دی یہ جو میں نے جیز آپ کے سامنے رکھی پھر قرآن میں پھر آکر اسلام نے فرمایا یہ پھر حدیث پاک حضور الاسلام نے فرمایا یہ بھی سعی بخاری سے حدیث دے رہا ہوں میں اس لیے قرآن سے بھی اور حدیث دے رہا ہوں کوئی یہ نہ کہ صرف قرآن جو قرآن میں نہیں آیا اور آقا نے بتا یہ تفصیلات سعی بخاری کتاب و بد الخلق اور سعی مسلم کتاب القدر باب و کیفیت خلق الادمی یہ چپٹر ہے سعی مسلم کا ماں کے پیٹ میں بچے کے پیدا ہونے کی کیسیات کے بیان میں یہ ہماری کتب حدیث کے چپٹرز ہیں انوٹمی جو ایمبریونک ایمبریالوجی یہ چیزیں آج بتا رہی ہے ہماری حدیث کی کتب کے ابواب ان پر کا قائم آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَحَدَكُمْ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اِنَّا أَحَدَكُمْ بخاری شریف کے الفاظ یُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمَّهِ اَرْبَئِينَ يَوْمْ فرمایا جب فرٹلائز ہو جاتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی ہو بچہ یا بچی چالیس دن تک اس کے جسمانی آزا کی تشکیل کے لیے تخلیق کے جو اس کے بیسک اورگنز کی اصل چیزیں ہیں چالیس دن تک اس کی تمام چیزیں ماں کے پیٹ میں و رحم میں ان کو اللہ پاک اس ایمبریو کے اندر پیدا کرتا اور جمع کرتا چالیس دن تک اب قرآن مجید نے چالیس دن کا ذکر کہیں نہیں کیا یہ آقا علیہ السلام نہیں کیا چالیس دن تک اس کی تشکیل ہوتی ہے کمپلیٹ اور اس کے بعد اس میں مرحلہ فرمایا نطفہ کا بھی مرحلہ اور علا کا بھی اور اس میں مدغہ بھی بن جاتا ہے چالیس دن میں فرمایا نطفہ بھی ہو جاتا ہے علاقہ بھی ہو جاتا ہے اور مدغہ بھی ہو جاتا ہے اب لفظ استعمال کیا علاقہ علاقہ کہتے ہیں جوک کو یہ جو جوک نہیں ہوتی بلڈ سکر اس کو کہتے ہیں بلڈ سکر اس کی جو شکل ہے آپ اس کو ذہن میں لے آئیں یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ کالی تصویر بلڈ سکر کی ہے جوک کو لیچ اس کو علاقہ کہتے ہیں نطفہ ثم خلقنن نطفہ علاقہ نطفہ علاقہ میں بدلتا ہے علاقہ لیچ کو کہتے ہیں ادھر تصویر آ رہی ہے وہ یہ نیچے جو تصویر ہے بلڈ سکر لیچ کی ہے جونک اور لفظ علاقہ استعمال کیا کہ نطفہ لیچ کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے یہ جو علاقہ اوپر جو تصویر ہے گلابی رنگ میں یہ علاقہ کی ہے ایمبریو کی علاقہ کی حالت کی ہے اور دونوں کی شکل دیکھئی ایک جیسی ہے یہ کس مایکروسکوپ نے دکھا دیا تھا کہ اندر علاقہ جوگ کی شکل کا ہوتا ہے یہ انسانیت پہ آقہ نے احسان فرمایا دروازے کھول دی علم کے تحقیق کے یہ رحمت ہے آقہ کی انسانیت کے تحقیق کے دروازے کھول دی اس شیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اونچہ اور نیچے اس طرح ہو کے جا رہے ہیں یہ شیپ یہ چوبیس سے پچیس دن کی ایمبریو کی شکل ہے اور فرمایا یہ مرلے چالیس دن کی اندر اندر ہوتے ہیں چالیس دن کی اندر ہوتے ہیں اب یہ ساری تشکیل چالیس دن کی اندر ہوتی علاقہ پھر مدغہ وہ سارا جمع ہو جاتے ہیں اب یہ بات سمجھنے والی یہ ساری چیزیں یہ چلتے چلتے یہ جو جب اٹھائیس دن کا ہوتا ہے ایمبریو تو یہ سی کی شیپ ہو جاتی یہ مدغہ بنا ہوا ہے پوائنٹ فائیو میلی میٹر اس کا سائز ہوتا ہے بتیس دن کا ہوتا ہے تو شکل یہ ہو جاتی آگے اہم حدیث آ رہی ہے اس کو بڑی ریجسٹر کریں اس کو اس کو ریجسٹر کریں کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں آگے بتیس دن کے بعد پھر وہ تیتیس دن کا ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے ابھی تک کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان کا ہے ایمبریو یا کسی حیوان کا ہے یا کسی اور جانور کا ہے یا پرندے کا ہے یا مچھلی کا ہے یا چک کا ہے کچھ پتہ چل رہا ہے یہ تیتیس دن ہو گئے اس کے بعد سیتیس دن کی یہ شکل ہے تھرٹی سیمن ڈیز کوئی ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہے ہیوان کا بچہ ہے مرغے کا بچہ ہے مچھلی کا کچھ سیتیس دن آپ سمجھے بات کو اب بڑی توجہ سے اب اکتالیس دن کا ہو گیا یہ شیپ ہے اکتالیس دن کی ایمبریو کی کچھ پتہ چل رہا ہے آپ تصویر دیکھ کے بتائیے ادھر بھی اوپر بیٹیاں بھی دیکھ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی شکل ہے انسان کا ہے ہیوان کا ہے پرندے کا ہے مچھلی کا ہے چکن کا ہے ریبٹ کا ہے کچھ پتہ چل رہا ہے اکتالیس دن ہو گئے آپ سمجھیں اب آپ یہاں پر اللہ کی شان اور آقا علیہ السلام کی اس عظمت کا اب کریں یہ اکتالیس دن تک میں اس میں بھی دکھاتا ہوں یہ اکتالیس دن تک شکل یہ تھی یہ اکتالیس دن کے ایمبریو کی تصویر ہے ٹھیک ہے اب آ جائیے یہ بیالیس دن جب پورے ہو جائیں ایک دو دن بیالیس دن تو اس کے بعد یہ تصویر ہے اب انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے شکل کلیر ہو رہی ہے ادھر تصویر آئی ہے نہیں آئی ہے آ گئی یہ تصویر دیں بیٹے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ چھے ویکس کا ہو گئے ایمبریو بیالیس دن گزر گئے تو انسان کی شکل ڈیفرنشیئٹ ہو گیا تصویر ہے بولیئے آپ دیکھوئے سارے اب انسان کی شکل نظر آ گئی ایک دن پہلے دو دن پہلے تک نہیں تھی بڑی باریک چیز ہے ایک دن پہلے تک نہیں تھی بیالیس دن گزرے تو یہ شکل ہو گئے ایمبریو کی یہ آج کی تصویریں ہیں اب یہاں آقا الاسلام کی حدیث سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب القدر باب و قیفیت خلق الادمی فی بطن امہی حدیث کا نمبر ہے 2645 2645 تصویر کو پیٹے قائم رکھے آقا الاسلام نے فرمایا وہ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول میں نے کانوں سے سنا کہ آقا الاسلام فرما رہے ہیں یہ صحیح مسلم چریف کی اِذَا مَرَّا بِنْ نُطْفَةِ سِنْ تَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةِ فرمایا جب اس نطفہ پر رحمِ مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیالیس دن جب گزر جاتے ہیں بَعْسَ اللَّهُ عِلَيْهَا مَلَقًا اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے فَسَبَّا رَحَا وہ اس کی صورت بنا دیتا ہے کہ یہ انسان کا بچہ آئی ہے یہ ہے یہ ہے علمِ مصطفیٰ اور یہ ہے رحمتِ مصطفیٰ یہ انسانیت کی رہنمائی ہے یہ آج کی تصویریں میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہیں تاکہ اس میں کوئی دوسری رائے کوئی شک اور شباہ نر اکتالیس میں دن تک یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ میں اکتالیس میں دن کی تصویر پھر دکھا رہا ہوں یہ اکتالیس میں دن ہے اب آپ کمپیئر کریں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان کا بچہ ہے اس کا ایمبریو ہے یا حیوان کا ہے ایک دن قبل تک ارے کیا حکمت ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بیالیس دن گزرتے ہیں تو بندے کی صورت بن جاتی ہے یہ ایک ایک دن کی پیمائش کون کر رہا تھا کون دیکھ رہا تھا کون سی مایکروسکوپ تھی کون سی انویسٹیگیشن تھی کون سا مطالعہ اور جائزہ تھا یہ اکتالیس دن کی شکل تھی اور بیالیس دن گزر گئے یہ انسانی شکل اور صورت واضح ہو گئی فرما اذا مرہ سنتان واربہون جب بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ پاک اس وقت فرشتے کو بیج کی حکم دیتا ہے اس وقت اس کی صورت بنا دی جاتی ہے آج موڈر ایمبریالو جی کہتی ہے کہ اکتالیس دن تک بھی بیفرنشیئٹ نہیں ہوتا کہ ہیومن ایمبریو ہے یا کوئی اور ایمبریو ہے بیفرنشیئٹ نہیں ہوتا اور جب بیالیس دن گزر جاتے ہیں چھے ویکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر بعد میں سب سے پہلے شکل ظاہر ہو جاتی ہے پھر بات یہاں ختم نہیں کی آقا نے فرمایا اس کی آنکھیں نمدار ہو جاتی ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں بیالیس دن گزرنے کے بعد جب چھے ہفتے پورے ہو جائیں تو بیالیس دن سے اکتالیس دن اور آگے بامن دن یہ پورے جو دستیں آنکھیں بن جاتی ہیں کان بن جاتے ہیں جلد نمائیہ ہو جاتی ہے اس کا گوش نمائیہ ہو جاتا ہے ہڈیاں نمائیہ ہو جاتی ہیں آقا نے چودہ صدیہ پہلے فرمایا کہ بیالیس دن گزرنے کے بعد آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں آج سائنس دکھا رہی ہے بیالیس دن کے بعد یہ آنکھ نظر آ رہی ہے یہ ایمبریو کی آنکھ نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں آنکھ یہ تیر کا نشان ہے نمبر ون آنکھ ہے یہ اس کا نمبر ٹو کان نظر آ رہا ہے نمبر ٹو پہ دیکھیں فَخَلَكَ سَمْحَا وَبَسَرَهَا انسانی شکل بن جاتی ہے آنکھیں نمودار ہوتی ہیں کان بن جاتے ہیں یہ کان نظر آ رہے ہیں یہ اس کا ناک نظر آ رہا ہے یہ اس کے بازو نظر آ رہے ہیں یہ اونگیوں کا پنجہ نظر آ رہا ہے یہ پاؤں کا پنجہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے جسم کے مختلف آزا نظر آ رہے ہیں ہارٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے لیور کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ پوری کی پوری شکلیں آرگنز کے اُبار اور نمائع ہو جاتے ہیں فرمایا بیالیز دن کے بعد یہ یہ ظاہر ہوتا ہے ارے یہ تو پندرہ سو سال تک ابھی تک کسی کو پتا نہیں تھا یہ تو آج سائنس کو معلوم ہوا تاجدار کائنات انسانیت کو پہلے بتا چکے یعنی آپ دیکھئے بتیس دن عمر تھی ایمبریو کی بتیس دن تو یہ شکل تھی کچھ پتا چلتا ہے کیا بھلا ہے بتیس دن تک یہ شکل تھی کچھ پتا چلتا ہے کیا ہے جی پتا چلتا ہے یہ علامہ اشواق عالم بننے والا ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں کیا بننے والا ہے کیا نکلنے والا ہے کسی کو پتا چلتا ہے کہ یہاں کوئی مولوی صاحب پیدا ہونے والے ہیں جو گستاقی کریں گے آقا علیہ السلام کی شان میں باتیں کریں گے وہ مولوی بن رہا ہے یہاں اور کیا پتا چلتا ہے کہ نیک بخت حضور کا عاشق پیدا ہو رہا ہے یہاں تک پتا نہیں چلتا کہ یہ انسان کا ہے یا بھیوان کا ہے یا کیا ہے یہ ہے بتیس دن کی حالت چالیس دن سے پہلے حالانکہ اس میں آنکھوں کے لینز پیدا ہو چکے ہیں بتیس دن میں نوز کی جگہ نظر آ رہی ہے مگر بنا نہیں عام کے پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ٹیل نظر آ رہی ہے سومائیڈس ہیں آرگن کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ پھر جب پینتیس دن ہو جاتے ہیں یہ پینتیس دن کی شکل ہے یہ جو ایک ایک دن میں تبدیلی آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں آقا دیکھتے نہیں ہیں آقا کوئی علم نہیں ہے یہ قرآن نے دن بیان نہیں کیے یاد رکھ لیں قرآن نے دن بیان نہیں کیے یہ صرف حدیث میں آئے ہیں ایک ایک دن کی ڈیولیپمنٹ میرے آقا بتا رہے ہیں وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتے ہیں جب تو نتبہ تھا وہ تیرے اس حال کو بتاتے ہیں جب تو علاقہ بنا وہ اس حال کو بتاتے ہیں جب تو مدغہ بنا جب بتیس دن کا تھا مصطفیٰ نے اس وقت بتایا تیس دن کا حال بتایا پیتیس کا بتایا چالیس کا بتایا بیالیس کا بتایا آپ کہتے ہیں خبر نہیں مصطفیٰ کو اس سے پڑھ کر علم جا ہے اکتالیس دن کا ہوا ایمبریو تو یہ شکل ہے ابھی تک کوئی صورت نہیں بنی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے بیالیس دن دیکھئے نا سگنیفیکنس عدد ادھر ایک دن آگے نکلا ہے بیالیس دن اور پھر فرمایا ازا مرہ سنتہ آنے وارباؤں یہ نہیں کہا کہ ٹوئنٹی سیکنڈ ڈے نہیں فرمایا بیالیس دن جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے یعنی سکس ویک جب شروع ہو جاتا ہے فورٹی ایٹ ٹو ڈیز کے آگے یہ شکل آقا علیہ بیان فرما دیا بن جاتی ہے یہ آقا علیہ السلام نے یہ کچھ عطا کیا انسانیت کو انسانیت قیامت کے دن تک بھی قیامت کے دن تک اپنے پلکوں سے جارو دے آقا کے درکات حضور کا احسان نہیں چکا سکتے حضور نے اتنا کچھ علم دے دیا انسانیت کو یعنی یہ بات ایسٹیپلشت ہے کہ بیالیس دن کے بعد ہیومن شیپ بگنس ٹو بی ریکنائزیبل اس سے پہلے نہیں ہوتا اور جب اٹھالیس دن کا ہوتا ہے فورٹی ایٹ ڈیز پھر یہ شکل ہو جاتی آگے بڑتی چلی جاتی بڑتی چلی جاتی اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور چیز دیکھئی بڑی عجب چیز فرمائی ارشاد فرمائی یعنی علاقہ کو کہانا لیچ کا تو ایک جگہ قرآن مجید نے کہا مدغتن کے علاقہ کے بعد میں مدغتن مخلقتن وغیر مخلقتن جب مدغہ بنتا ہے تو اس وقت مدغہ کا کچھ حصہ ایسے نظر آتا ہے دیفرنشیئٹڈ یعنی کچھ حصہ اس کا دیفرنشیئٹڈ نظر نہیں آتا یعنی مخلقتن وغیر مخلقتن اب یہ تصویر پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں بیٹے یہ میں یہاں سے کونسنٹیٹ کر لیں یہ نظر آ رہا ہے یہ چوبیس پچیس دن کی عمر کا علاقہ ہے چوبیس پچیس دن کی عمر کا علاقہ ہے وہ لیچ لائک جونگ کی طرح کا جو وجود ہے کہا کچھ دیفرنشیئٹڈ ہے کلیر فرق نظر آتا ہے کچھ انڈیفرنشیئٹڈ ہے اب اس کی تصویر ہے چوبیس پچیس دن کی آپ کو نظر آ رہا ہے مخلقہ وغیر مخلقہ آدھا دیفرنشیئٹڈ نظر آ رہا ہے تصویریں دیکھیں اور آدھا غیر دیفرنشیئٹڈ نظر آ رہا ہے نہیں اس میں نہیں ان کے پاس نہیں ہے تصویر بیٹے ایفیڈ اس پوسیبل میری اس کتاب کے اوپر اگر تصویر لگا سکے کنسنٹریٹ اور پھر اگلی چیز دیفرنشیئٹڈ وہ یہ کہ چوبیس پچیس دن ہے اس پہ ایک دن گزرتا ہے تو شکل چینج ہو جاتی اس کو فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَتَ مُدْغَتَ فَخَلَقْنَا الْمُدْغَتَ اِذَا آمَن ایک ایک دن کے بعد یہ تصویر تھی بالکل سی دھی ایسے جیسے علف لکھتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا ٹیڑا کر کے وہ شکل تھی ایک دن کے بعد اس کی شکل بریکٹ کی طرح ہو گئی چوبیس پہ ایک دن پچیس میں دن بریکٹ کی طرح شکل ہو گئی چوبیس دن کے بعد ایک دن بریکٹ ستائیس میں دن سی کی طرح کرد کی شکل ہو گئی ہر ایک دن کے بعد اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے کروا گیا ہے اٹھائیس میں دن ہوا انتیس میں تو یہ پوری کی پوری شیپ چینج ہو گئی چونکہ تیزی سے ہر روز شکلیں چینج ہو رہی ہیں اس کو قرآن کہتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَتَ مُدْغَتَ فَخَلَقْنَا الْمُدْغَتَ فَخَلَقْنَا الْمُدْغَتَ بیان کر دیا ہر دن اس کی شکل تبدیل ہوتی چلی جاتی یہ کس نے بتایا آقا نے انسانیت کا بتایا اور پھر جو لفظ استعمال کیا مُدْغَة اس کا ایک معنی ہے چود لمب چود بائی دا ٹیت گوشت کی بوٹی کو اگر دانتوں میں رکھیں اور زور سے چبائیں گوشت کی بوٹی کو چبائیں تو جو اس کی شکل بن جاتی ہے نا دانتوں کے چبانے سے کہا کہ اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے جیسے دانتوں سے چبائے ہوئے گوشت کی بوٹی ہیں بھئی ہو تو رحمِ مادر میں پڑا ہوا ہے یہ اس طرح پتا چل گیا کہ جیسے گوشت کی بوٹی کو دانتوں سے چبائیں تو وہ شکل ہوتی ہے جیسے ٹیت پرنٹ ہوتے ہیں وہ آ رہا ہے اور پھر ایک اور یہ معنی اس کا دوسرا معنی ایک اور ہے وہ یہ کہ پیس آف میٹ اس کا سائز اتنا ہو that can be chewed اس کو عربی میں مدغہ کہتے ہیں ایک ہے دانتوں کے چبانے کی نشان to print دوسرا معنی مدغہ کا عربی میں ہے اتنی بڑی بوٹی کا سائز ہو کہ وہ دانتوں میں چبائی جا سکے جب بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اسے چبا نہیں سکتے وہ دانتوں میں پس جاتی ہے چبانے کے قابل ہو اس کو عربی میں مدغہ کہتے ہیں اب جب قرآن نے لفظ مدغہ استعمال کیا تو بڑی دلچسپ چیز اور ایمان افروز وہ یہ ہے کہ اس وقت جب مدغہ بنا اس وقت اس بوٹی کا سائز ون سینٹی میٹر ہو چکا ہوتا ہے ون سینٹی میٹر اور ایک سینٹی میٹر بنتا ہے دس میلی میٹر سے ایم آئی رائٹ دس میلی میٹر ہو تو ایک سینٹی میٹر بنتا ہے اور مدغہ بننے سے پہلے اس کا سائز جب وہ علاقہ ہوتا ہے اس کا سائز 3.5 میلی میٹر ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے اس سے بھی کم ہوتا ہے جب اس کا سائز اتنا چھوٹا تھا اس کو قرآن میں علاقہ کہا مدغہ نہیں کہا چونکہ چبانے کے قابل نہیں ہوا تھے ایک سینٹی میٹر اس کا سائز بنے تو وہ چبانے کے قابل ہے اس وقت ٹرم بدل دی قرآن میں پہلے علاقہ کہتے رہے اور جب ایک سینٹی میٹر سائز ہو گیا اور اس سے زائد تو اس کو مدغہ کہہ دیا پارٹلی ڈیفرنشیئٹڈ اور پارٹلی انڈیفرنشیئٹڈ اس کی شکلیں بیان کر دی اور یہ جو مدغہ ہے جب ساتمہ ہفتہ شروع ہوتا ہے سیمنت ویک تو یہ مدغہ جو ہے اس میں سکیلٹن وغیرہ ہڈیوں کے سارے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ پروسس شروع ہوتا ہے ہڈیوں اور یہ جو میں نے دونوں معنی بیان کیے ابن الفارس نے موجمل لغہ میں بیان کیا ابو حیان نے البحر المدید میں بیان کیا اسی معنی کو شوکانی نے فتر القدیر نے بیان کیا تفسیر بیداوی میں بیان کیا ابن کسیر نے بیان کیا بکائی نے النظم وددرر میں بیان کیا آلوسی نے روح المانی میں بیان کیا ابن الجوزی نے ذات المصیر میں اور قرطبی نے الجامع العقام میں زمکشلی نے الكشاف میں یہ میں نے سارے تفسیروں کے حوالے دے دیئے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لغت میں سے صرف گھڑ کے میں نے سمجھا دیا ہے بھئی آئیمہ تفسیر حدیث کی روشنی میں یہ معنی بیان کر چکے ہیں کہ لیچ لائک اس کا وجود ہے اور سائز اس کا ایک سنٹی میٹر ہوتا ہے چیو لم تب وہ چبایا جا سکتا ہے یہ اللہ رب العزت نے جو اس کو شان عطا کی یہ وہ آقا علیہ السلام نے علم دیئے انسانیت کو اور اسی طرح تمام علوم تمام علوم انسانیت پر کھولے آقا علیہ السلام نے تمام علوم کھولے انسانیت پر یہ امریالوجی تاکی معدود نہیں ہے سارے علوم انسانیت پر کھولے آقا علیہ السلام نے یعنی میڈیکل سائنسز کھولی بوٹنی کھولی اس کے دروازے کھولے میکینکس کے کھولے زوالوجی کے کھولے بیالوجی کے کھولے جیالوجی کے کھولے اپتھرمالوجی کے کھولے انیستیزیا کے دروازے کھولے کیمسٹی کے کھولے میتیمیڈکس کے کھولے فیزکس کے کھولے میکینکس کے دروازے کھولے ڈائنیمکس کے کھولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک ایک سبجک کو بھی کتابوں سے بیان کروں یہ سب کچھ بیان کیا یہ کتابیں پڑی ہیں ساری ان کے اندر درج ہے سوشیالوجی کے کھولے جیوگریفی کے کمیونیکیشن کے آسٹرانومی کے آسٹرالوجی کے الجیبرا کے جیومیٹری کے میڈیکل ڈرگز میڈیکل سائنسز فارمکالوجی کے سرجری کے آکر علیہ السلام نے انجینئرنگ کے ٹکنالوجی کے یہ ساری جو ہیومر سائنسز ہیں آکر علیہ السلام نے سب کے اشارے دے کر دروازے کھولے اور آگے انسانیت کو ترغیب دی کہ انسانیت ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر کے علم کو آگے بڑھائے گی اور یہ علم مکہ اور مدینہ سے جو آکر علیہ السلام نے دیا اس علم کی میراز کو لے کے صحابہ شام میں پہنچے بغداد میں پہنچے بسرہ پہنچے دمچ پہنچے ایران میں پہنچے پرسیہ میں پہنچے سپین فتح کی افریقہ میں پہنچے کورڈوبا میں پہنچے اور پھر ان ذرائع سے وہ سارا علم یورپ میں پہنچا یہ سارا علم یورپ میں پہنچا جان برونوف کی لکھتا ہے The Ascent of Man میں یہ کتاب ہے The Ascent of Man جان برونوف کی اس کے ریفرنسے ہیں طبیل میں مختصر بیان کر رہا ہوں وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم had been firm that Islam was not to be a religion of miracles it became an intellectual content a pattern of contemplation and analysis روبر بریفالٹ لکھتا ہے اپنی کتاب The Making of Humanity میں The Making of Humanity یہ پڑی وہ کہتا ہے for although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable and he further writes what we call science arose in Europe as a result of a new spirit of inquiry of new methods of investigation new methods of experiments observation measurement development unknown to the Greeks all these new methods were unknown to the Greeks that spirit and those methods were introduced into the European world by the Arabs کہتے ہیں پہلے تو یونان کا علم تھانہ گریک اس علم سے واقع بھی نہیں تھا یہ یورپ میں اور انگلینڈ میں عرب مسلمانوں اور حضور کے غلاموں کے ذریعے پہنچا جوزف شیخت اور سی ای بوزورت وہ دلگیسی اف اسلام میں لکھتے وہ کہتے ہیں there is no doubt that the Islamic sciences exerted a great influence on the rise of European sciences and in this renaissance of knowledge in the west there was no single influence but diverse ones the main influence was of course from Spain then from Italy and Palestine who had mixed with Muslims the Europeans and European culture with Muslim culture سارا یورپ کے اندر سائنسی knowledge اس چینل سے آیا نامور تاریخ دان ہے پروفیسر ہٹی وہ اپنی کتاب history of the Arabs میں لکھتا ہے پروفیسر ہٹی وہ کہتا the bulk of this scientific material whether astronomical 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 astrological or geographical penetrated the west through Spanish and Sicilian Islamic channels یہ عربوں اور اسلام کے چینل کے ذریعے پہنچا اور پروفیسر ہٹی again writes not only or most of the star names in European languages of Arabic region but a number of technical terms are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Western Europe یہ سارے علوم بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذریعے پہنچے پوری دنیا تک اور Jacob جو ہے Brunowski وہ لکھتا ہے اپنی کتاب The Ascent of Man وہ کہتا The Coming of Islam بڑا important paragraph پیج کتاب کے پیج 129 پر The Coming of Islam 600 years after Christ was the new powerful impulse it started as a local event uncertain in its outcome but once Mohamed conquered Mecca in AD 630 it took the southern world by storm southern world in a hundred years Islam captured Alexandria established a fabulous city of learning in Baghdad and thrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia and Muslim empire reached from Spain and southern France to the borders of China and India an empire of spectacular strength and grace while Europe lapsed in the dark ages اور وہ کہتا ہے محمد ان رائٹر محمد ان مصنف depersonalized and formalized the God head and mysticism of Islam is not blood and wine flesh and bread but an unearthly ecstasy اور وہ بیان کرتا حتیٰ کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 یہ جو 19 215 16 یہ جو numericals ہیں modern decimals اس کے موجد بھی غلامان مصطفیٰ ہے یہ western world میں اجاد نہیں ہوئے اجاد رکھ لیں یہ western world اور یورپ نے اجاد نہیں کی گریگ سے جو knowledge آیا تھا mathematics کا اور numericals کا decimals کا وہ تھا جیسے لکھتے ہیں آپ roman طریقے میں roman طریقے میں 1 پھر 2 پھر 3 پھر اس طرح 4 پھر 5 پھر 5 وی کے بعد 1 6 پھر 10 لکھنا ہو تو x لکھتے ہیں 20 لکھنا تو دو بار x لکھتے ہیں 30 لکھنا تو 3 بار x لکھتے ہیں اس طرح پھر 10 کے بعد 15 لکھنا ہو x v 1 اس طرح یہ طریقے تھے لکھائی کے یہ طریقے تھے حتی کہ اگر لکھنا ہو 18 125 18 25 اس میں ظاہر کریں بیٹے اگر یہ لکھنا تھا تو لکھا جاتا تھا m d c c x x v اس طرح numerical لکھتے تھے اس کا مطلب ہے 18 25 یہ انسانیت تو مر گئی ہوتی x d d c c لکھ پوری سطر پورا برمینگم ہی ختم ہو جاتا آپ کو لکھنا پڑ جاتا اگر ایک لاکھ ملین بلین ٹریلین تو آپ کے پاس zero کے موجد بھی غلامان مصطفیٰ ہے zero اور صفر بھی عرب نے اسلام نے ایجاد کیا western world کے پاس zero بھی نہیں تھا modern decimals کا دین ہے m was equal to 1000 اگر 1000 لکھنا ہے تو لکھتے تھے m اگر 500 لکھنا ہے تو لکھتے تھے d اگر لکھنا ہے 100 تو لکھتے تھے c m dc means 1000 plus 100 plus 500 plus 1600 لکھنا ہو تو لکھتے m dc 300 لکھنا ہے تو c c x x کا مطلب ہے 10 plus 10 یہ نظام تھا اور v کا مطلب تھا 5 اسلام نے replace کر دی سارے figures کو modern decimal notation کے ساتھ اور still اس کو history کی زبان میں arabic notation کہتے یہ انسانیت پر حضور کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے یہ کسی مغرب نے نہیں دی یہ یاد رکھ لیں اس طرح zero ایک کے ساتھ ایک zero لگ دیا 10 بن ساتھ بن گیا ملین بلین ڈین زیرو لگاتے جائیں زیرو کا concept بھی مصطفیٰ کی رحمت ہے آقا کے غلاموں نے دیا ہے یہ کتاب میں لکھتے ہیں پیج 131 the arabic notation requires the invention of a zero the world zero and صفر are arab worlds zero بھی اور صفر صفر کہتے ہیں نا یہ arab worlds ہیں so our algebra arab world almanic arab world zenith arab world a dozen others in mathematics and astronomy the arab brought the decimal system from india about it but it did not take cold in europe another five hundred years after that یورپ کو اسلام سے ملا عربوں سے ملا پھر یہ تمام اسلام اسپین کا پورا دور اسلام کا سائنس ترقی کا پھر جب دوبارہ اسپین کو فتح کیا مسیحی دنیا نے دوبارہ فتح کیا تو پھر وہ اسلام کے سارے علم کو اپنے ملکوں میں ٹرانسلیشن شروع کرنے لگے اور ٹرانسلیشن موومنٹ شروع ہوئی جیسے مسلمانوں نے گریک نالج کو اور پوری دنیا کے نالج کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور جمع کیا تھا ساتھ آٹھ سو سال کے بعد اسلام کی ساری سائنسز اور ٹکنالوجیز کرسچن یورپ نے اسلام سپین سے ترجمے کی ہے اسلام لینگویجز کے اور یہ مانٹ گمری وات ہے مانٹ گمری وات اس کی کتاب ہے انفروینس اپ اسلام اون میڈیو یورپ اس کا پیج فیفٹی ایٹ سے شروع ہو جاتا ہے اور وہ پورا رابطہ بتاتا ایک ایک کنام کر کر انہوں نے کسچن سکولرز کے بیشپ کے بڑے بڑے پوپ کے لیٹرز کے نام لکھے ہیں جو سپین گئے جنہوں نے کتابیں لیں ایک ایک شخص نے ایک ایک سو کتابوں کے عربی سے لیٹن میں ترجمے کی جرمن میں ترجمے کی میڈیسن نالج کا جرمن سکولرز نے ایٹیلین سکولرز نے ایفریکن سکولرز نے ٹولیڈو دس سو پچاسی میں ہوا ان کے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے پھر ٹرانسلیشن کی عربی کی اسلامی سائنس اور تاریخ کی کتابیں یورپ کی مختلف لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئیں سکوٹ لینڈ کا مائیکل سکوٹ یہ سکوٹ لینڈ کا اس نے بارہ سو چھتیس سے پہلے اس نے ترجمے کی جیوز ابراہم ہے ہیہا کا اس نے ترجمے کی حالی اباس کی کتابوں کے ترجمے کی اس طرح انگلیش کے انگلنڈ کے سکولر تھے فرانس میں جا کے پڑے پھر سسلی گئے پھر اسلام سپین گئے اور ترجمے کر کے انگلنڈ میں لے کے آئے انگلنڈ میں لے کے آئے پھر یہ ترجمے ہیبریو میں ہوئے عربی سے لیٹن میں ہوئے جرمن میں ہوئے ابن ایزرا نے کیے اور روم کے اندر آرچ بشپ آف کینٹ بری نے کام کیا اس زمانے کا آرچ بشپ گنٹ سسلی میں جا کر ہائن سٹوفن میں جا کر عرب کی تمام جتنی کتابیں تھی سینکڑوں کی تعداد میں آسٹانومی میں میڈیسن میں یورپ میں ٹرانس کے ذریعے ان تمام کتابوں کے ذریعے یہ ٹرانس لیشن کرتے کرتے اس وقت آکس فورڈ میں یہ ترجموں کے دروازے کھلے اور یہاں اسلام کا پورا زخیرہ مورڈن انگلش اور یورپین مامون اور رشید کے زمانے میں جو مسلمانوں نے کام کیا تھا پوری دنیا کے علم کو ٹرانس لیٹ کر کے اسلامی دنیا میں محفوظ کرنے کا آٹھ سو سال کے بعد یورپ اور انگلنڈ کے تمام لوگوں نے اسلام کے ذخیرہ علم کو ان زبانوں میں منتقل کیا ان زبانوں میں اور آخری چیز دوں یہاں میں بطور ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ذین نشین کرنے والی ہے اور وہ یہ کہ یہ جتنے سکولر ہمارے ہوئے یہ اسلامی دنیا کے سائنس دان سائنس دان انہوں نے جو کچھ زخیرے چھوڑے اور ان کے اسلام دان اس پوری دنیا میں جن کے نام ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں ان کی اچیومنٹس جو اسلامی ورلڈ میں ہمیں وہ ساری کی ساری ویسٹن ورلڈ میں چانسلیٹ ہمیں اور اگر صرف ان ناموں کو جمع کریں ان ناموں کو ہی صرف تو ان کی لسک اتنی بڑی بن جاتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ جن کے کام انگلنڈ میں سکوٹلینڈ میں یورپ میں جرمنی میں سپین میں سارے ٹرانسلیٹ ہوئے ابن جل جل اس کے کام میڈیکل ہرپز کے اوپر پروڈیوس ہوئے اسلام کے یہ 322 to 384 ہجرہ آقا اسلام کے دور کے تین سو سال کے بعد ابو جعفر ابن الجزار ٹونیزیا کے 369 ہجری چوتھی صدی وہ ڈرگ تیرپی کے اوپر ساری چیزیں اور سمٹمز اور ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ کے اوپر تیس کتابیں تھیں جو ٹرانسلیٹ ہوکے یورپ میں اور انگلنڈ میں آئیں عبداللطیف البغدادی انوٹمی میں ان کی سٹڈیز ٹرانسلیٹ ہوئیں لیٹن جرمن اور فرنچ لینگویج میں اور اسی طرح پھر ابن سینہ کی کتاب القانون فی ٹرانسلیٹ ہوئی جس کو کینن کہتے ہیں میڈیکل کینن وہ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی بارہ صدی تک پھر یورپ میں سترہ صدی تک ٹیکسٹ بکس آف میڈیکل سکولز رہی اور سو کتابیں ابن سینہ کی الگ لکھیں جو انگلن میں اور یورپ میں ٹرانسلیٹ ہوئی لیٹن جرمن فرنچ ایٹیلین اور انگلیش لینگویجز میں اور آکسفور یونیورسٹی میں صدیوں تک پڑھائی جاتی رہی یہاں سے موڈن نالج ڈیویلپ ہوا زکریہ القزوینی انہوں نے اریسٹوٹل سے لے کے ان کے زمانے تک سائنسی غلطیوں کو دور کیا اور وہ نالج کمنیٹ ہوا زکریہ القزوینی کے بعد حمدلہ القزوینی اور ابن النفیز موڈن میڈیسن کے وہ فاؤنڈر ہوئے تیرہویں چودہویں صدی تک انہوں نے ہارٹ اور لنگز کا کنیکشن بیان کی ابن النفیز نے دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا انہوں نے بتایا کہ آٹریز اکسیجنیٹ اکسیجن لے کے بلڈ کو باڈی میں سپلائی کرتی ہیں اور بتایا کہ وینز ڈی اکسیجنیٹ بلڈ واپس ہارٹ کی طرف لاتی ہیں اور اکسیجنیشن کے لیے لنگز میں جاتا ہے یہ سارا فینومینا ابن نفیس پر علی بن عیسی انہوں نے تین وولیومز کی کتاب لکھی آنکھوں کی امراض پر وہ ترجمے ہوئے لیٹن میں جرمن نے پھر انگلیش میں انگلینڈ کے اندر نالج آیا البیرونی نے گیاروی صدی میں فیزیکس کے اندر لکھ دیا پہلے یہ عقیدہ تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے البیرونی نے آج سے ہزار سال قبل ہزار سال قبل اور یہ نالج گیلیلی نے پھر جا کے بیان کیا جس پر مقدمے چلے اور جیل کی سزا ہوئی اور اس کو جا کے نیوٹن نے اسٹیبلش کیا یہ زمین کا سورج کے گرد اور تمام جو سولر سسٹم کے اندر سیاروں کا گردش کرنا یہ مغربی دنیا کو آج تین سو سال پہلے پتا چلا تین سو سال اور ہزار سال قبل بیرونی بیان کر چکے یہ تاجدار کائنات کا احسان ہے کہ ان کے غلاموں نے سائنسی ترقی کا سارا فیض انسانیت کو عطا کیا پھر زکریہ رازی نے پہنچایا برحان الدین نفیس نے اسماعیل جرجانی نے قطب الدین شیرازی نے منصور ابن محمد نے ابو القاسم زہراوی نے میتیمیٹکس میں آسٹرانومی میں میڈیسن میں آناٹومی میں ساری کتابیں لکھی جو انگلیش لینگویج میں جرمن میں فرنچ میں اٹیلین میں لیٹن میں نے اپنی سیوریز کو بیس کیا البطانی نے الجبرہ جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری اس کے اوپر ڈیویلپ کیا ابو الوفا اور بزجانی نے ٹرگنومیٹری کے سارے قوانین وضع کیے خوار زیمی نے الجبرہ کے قوانین وضع کیے المغربی نے پاسکل ٹرائینگل کے قوانین وضع کیے پاسکل سے چھے سو سال پہلے جو پاسکل کے نام سے ٹرائینگل ہے اس کا فاؤنڈر المغربی ہے پاسکل نے ترجمے کے ذریعے ان کی کتابیں پڑی ویسٹن ورڈ میں وہ پچھلے نام حضب ہوتے گئے نئے نام لکھے جاتے گئے ابن الحیسم نے آج سے ہزار سال قبل سے لیا اور گیلیلیو نے بھی اس کے لیا اور ٹیلیسکوپ ان کے حصولوں پر قائم ہوئی الکندی نے فیزکس کی تھیوریز لکھی تھیوری آف ریلیٹیویٹی جو بعد ازہ نیوٹن اور آئینسٹائن جس کو لے کے ڈیولپ کرتے ہیں یہ الکندی نے ایجاد کی آج سے ہزار سال قبل یہ ہے تاجدار کائنات کی حضور کے غلاموں کی شمس الدین نے اس طرح لکھی کتابیں علی بن عباس نے سرجری کے اوپر کینسر سرجری پرفارم کی دسویں صدی عیسویں میں کینسر پر سرجری پرفارم کی اور کمیسٹی جابر بن حیان نے ایجاد کی اور جابر بن حیان یہ امام جعفر السادق کا شاگر جائے تو علم الکیمیاء امام جعفر السادق نے دیا آقا کے گھرانے سے نکلا کیمسٹی کا نولج ان کے شاگر جعفر جابر بن حیان اور پھر آگے سارے ابن الحیسم اور سارے راضی یہ نکلے یعنی یہ سارا وہ زخیرہ تھا جو مدینہ پاک میں مسجد کتابیں لکھیں ایک ایک مسننف سائنٹس سکولر فیلوسفر سو سو دو دو سو کتابوں کا مسننف ہوا وولیومز کا مسننف ہوا وہ کتابیں پھر آٹھ سو سال کے بعد یورپ کی زبانوں میں چانسلیٹ ہوئی دوبارہ اور آفٹر چانسلیشن یہ یورپ کا سائنٹس موڈرن نالیج بنا یہ آقا کی رحمت اللہ العالمین کی شان ہے سارے عالم کو حضور سائنس دے گئے ساری دنیا کو فیزیکس دے گئے پوری دنیا کو میڈیسن دے گئے پوری دنیا کو ایمبریالوجی کا علم دے گئے کیمسٹی دے گئے اسٹانومی دے گئے اپنے غلاموں کے ذریعے علم کی خیرات پوری کائنات کو باٹ گئے آپ کسی کو آج کسی کو علم ہے کسی کو نہیں ہے جتنا پڑے گا اور کتابوں کے سمندر ہیں ان کو کھنگا لے گا یہ دیکھئے تین والیومز کی کتاب ہے تین والیومز کی دا وینچر آف اسلام کانشنس ان ہسٹی ان دا ورل سیولائیزیشن یہ اس کا والیوم دو ہے یہ جس کتاب کو اٹھائیں سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں سینکڑوں اور وہ کہتے ہیں کہ کیمسٹی میں کوانٹیٹیو انیلیسز اور کوالیٹیٹیو سب جابر بن حیان نے پیدا کیے انہوں نے استعمال کیے اور ابن حیسم نے آگے لائٹ سپیکٹرم کی تھیوریز آگے دیں رین بو کی تھیوریز دیں اس کے ایفیکٹ دیں کیمرہ کے کنسپٹ دیں اور کوپر نکس نے جو تھیوری آگے چلے وہ ساری تھیوری اسٹانومی میں وہ بنیادی طور پہ ابن حیسم نے دی تھی اور خوار زمین نے دی تھی آپ سینکڑوں کتب ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے ہے اور یہ کتب میں نے کوئی کتاب اسلامی مسنفین کی نہیں دی یہ ویسٹرن سکولرز ہسٹورین ہیں جنہوں نے نے حقائق کو بیان کیا امت مسلمہ کو اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے آقا عطا کی اور آقا اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا میرے مابوب وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُلَّهُ عَلَيْكَ عَزِيمًا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے انسانیت نہیں جانتی تھی اور انسانیت جان بھی نہیں سکتی تھی وہ سارا علم ہم نے آپ کو دے دیا اور آپ کے ذریعے انسانیت کو علم کی خیرات بانٹی اللہ نے حضور کو پیدا کیا انسان کی اکمل ترین شکل میں اور حضور کے ذریعے علم ساری کائنات کو کو معلوم نہیں تھا یہ اس علم کے چند نمونے ہیں انسانیت علم کے جس مقام پر پندرہ سو سال کے بعد پہنچی تائیدار کائنات علم کی خیرات وہ پندرہ سزیاں پہلے بانٹ دی تھی انسانیت مسلمانوں کو چاہیے کہ پلٹ کر وہ در مصطفیٰ پہ آ جائیں آقا علیہ اسلام کی غلامی میں کامیابی ہے آقا کی غلامی میں عظمت ہے آقا کی غلامی میں ترقی ہے جب سے ہم نے علم کا حضور کی رحمت کا راستہ چھوڑا ہم جاہل بھی بن گئے انتہا پسند بھی بن گئے دہشت گرد بھی بن گئے جب تک علم مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ سے ہم ملتے رہے جڑے رہے اس وقت تک پوری امت متدل تھی امن والی تھی علم والی تھی ترقی والی تھی آج دہشت گردی بھی جہالت کی پیدا وار ہے انتہا پسندی بھی جہالت کی پیدا وار ہے آپ آپ کی نسلیں ہماری نسلیں چاہیے کہ پلٹ کر آقا علیہ السلام کی در اقدس اور دہلیز پہ آجائیں آقا کی غلامی میں آجائیں حضور سے جڑیں حضور کی غلامی اختیار کریں حضور سے محبت کریں حضور سے عشق کریں حضور کی ہر عدا سے عشق کریں حضور کی خیرات کا فیض لیں اور جتنا زیادہ ہو اپنی نسلوں کو علم کی طرف راغب کریں عمل سالے کی طرف راغب کریں آقا کی نسبت اور محبت کی طرف راغب کریں اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پرہم کرے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں پختہ نسبت عطا کر دیں وما علینا علیہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت موسیقی